نگران وزیراعظم اموار الحق کاکر نے وطنی عزیز کے دفاع کے لئے دیگے عظیم قربانوں پر شہدہ کو شاندار خراج و عقیدت پیش کیا ہے انہوں نے آج نیشنل مانونل شکر پڑھ لیا ہے اسلام آباد میں یوم دفاع شہدہ کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہدانی قوم ملک کے افاق کی خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کیا وہ ہمیشہ ہمیرے دلوں میں زندہ رہیں گے انہوں نے کہا کہ ہم شہدہ اور ان کے خانداروں کا احترام کر کے ہی انہیں خراجی عقیدت پیش کر سکتی ہیں اور انہیں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا وزیراعظم نے شہدہ اور غازیوں کی خدمات کے اعتراف میں یادکار پر پھول چڑھائے اور ان کے بلندرجات کے لئے فاتحہ پڑھیں نگرام وزیر اطلاعات و مشریات مرتضی سلنگی بھی اس موقع پر موجود تھے یومی دفاع شہدہ کے حوالے سے آج کراچی مقاید عظم کے مزار پر گارز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی ائر آفیسر کماننگ پی ایف اکیڈنی ازخر خان ایر ویس مارشل غزن فرلطیف تقریب کے مہمانی خصوصی تھے پاکستان ایر فورس اکیڈنی ازخر خان کے ستامنی ٹیڈٹس پر مشتمیل چاک و چوبین دستے نے اس موقع پر گارز کی فرائز سنبھالے ائر ویس مارشل غزن فرلطیف نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ پڑھ لی یومی دفاع پاکستان کے موقع پر پنجاب کے نگرام وزیر اعلی سید مخصن نکوی اور کور کمانڈر لیفٹنین جنرل سید آمیر لیزا نے آج لاہور کینٹ میں یادگار شہدہ پر حاضری دی انہوں نے یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی انہوں نے کہا کہ ہمارے شہدہ ہمارا فخر ہے جنہوں نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے قرآن قدر قربانیہ دی ریڈیو پاکستان آج دیسرے پہل ساڑھے پنجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر یومی دفاع پاکستان کے سلسلے میں خصوصی مذاکرہ نشری کرے گا موضوع قومی ایک جہتی اور دفاع پاکستان چار بچ کر پانچ منٹ پر ایک اور قومی پروگرم نے اے راہ حق شہیدوں کے عنوان سے ایک فیچر پروگرم نشری کیا جائے گا یہ خبریں اپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں لگرہ وزیراعظم انوار الحق کا کرنی کہا ہے کہ حکومت کراچی کی تاجر برادری کے تمام مسائل کا حل یقینی بنائے گی انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ملاقات میں کہی گورنر نے وزیراعظم کو صوبے کے انتظام امور اور رموان کی صورتحال سے تفصیلی آگاہ کیا وفاقی حکومت وزیراعظم کے ہدایت پر بجلی کی چوری روکنے کے لیے ملک پھر میں جلد کارروائی شروع کرے گی اطلاعات انشریات کے مگران وزیر مرتضی سولنکی اور بجلی ارتبنائی کے وزیر محمد علی نے ایک نیوز کامپنی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں دس تقسیم کار کامپنیاں ہیں جو سالانوں پانچ سو نوازی عرب روپے کا نقصان پر داشت کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت میں بجلی چوری کے مسئلے سے نمت میں کے لیے ایک صحیح جہتی جانع حکمت عملی مرتب کی ہے اس حکمت عملی کے تحت ان علاقوں میں ٹکنیولوجی کا استعمال کیا جائے گا جہاں بجلی کی چوری پندرہ سے تیس فیصد ہے نگران وزیر داخلہ سرفراز احمد بکٹی نے کہا ہے کہ وزیر آزم انوارالحب کاکڑ کی ہدایت پر ملک پھر میں اس مگلن کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ فرنٹیئر کور بلوچستان نورتھ نے ایک کامیاب آپریشن میں افغانستان چینیس نگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی منصور بنو ترقی کے نگران وزیر محمد سمی سعید نے اس آزم کا عادہ کیا ہے کہ عبوری حکومت ملک میں کاروبارہ آسان ملانے کے مواقع فراہم کرے گی انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں پاکستان بزنس پورٹل کے لیے مجوزہ قانون برزیلی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کے دوران کہیں انہوں نے کہا کہ حکومت میں ان تجاویز پر موثر عمل درامت کے لیے متعلقہ وزارتوں کو ہدایات چاری کرتی ہیں مذہبی اوور کے نگران وزیر انیق احمد نے کہا ہے کہ اقلیتوں کو سعیدتوں کی فراہمی ہمارا مذہبی اور آئین فریضہ ہے آج لاہور نے متروکہ وقف انلاک پورٹ کے اجلاس میں ظاہر خیال کرتے ہیں انہوں نے نئے نافیہ سے متروکہ وقف انلاک پورٹ کے رازی وانگزار کرانے کے لیے ٹھوز اقتامات کرنے کا عظم ظاہر کیا انہوں نے پاکستان کا اعتدال پسند تشخص قائم کرنے کے لیے مذہبی سیاحت کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے ہندو اور سکھ خیاترین کی تعداد بڑھانے رقیتوں کے پلاہ و بحبود کے لیے مزید اقتامات کی ہدایت کی فلسطین کے دو ریاستی حل کی حمایت کا عیادہ کیا ہے اور مقبوزہ فلسطین نے غیر قانونی اسرائیلی آبادکاری کی مخالفت کی ہے انہوں نے فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے فلسطینی عوام کے لیے آزادی سلامتی اور مہاری زندگی بہتر بنانے کے تعاون کے اقتامات کا عیادہ کیا لاہور میں ایشیا کپ کرکٹ ٹارنمنٹ کے سپر فور مرحلے کے پہلے میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دل پہلے تک چھے اشاریہ ایک اورز میں چھتیس رنز بنایا اور اس کے دو خلاڑیاں اٹھوئے اس سے پہلے بنگلہ دیش نے ٹاوسٹیٹ کے بڑنگ کا فیصلہ کیا نیک میں یہ موسمیات کی پیش ہوئی کے مقابل کریں گا بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک جبکہ میدانی علاقوں میں مرتوب رہے گا آج ریکارڈ کیا گیا باز شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد چونتیس ڈگری سنٹیگریٹ لاہور چھتیس کراچی تینتیس پشاور پینپیس کوئی ٹیکتیس کلڈک ستائیس مری بائیس مزفر آباد سینتیس سیرین اگر اٹھائیس جمہو چونتیس اور لہ سترہ ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا خاص خاص قبول کا خلاصہ ایک بار پھیل 65 کے جنگ کے شہدہ کو خراج عقیدت اور آزم کے خدمات کو خراج اتحسین پیش کرنے کے لیے آج یومی دفاع اور شہدہ منعا جا رہا ہے نگران وزیع اعظم نے اسلام آباد میں یومی دفاع اور شہدہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم شہدہ کو کبھی فرانوش نہیں کر سکتے اور وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گے خبریں ختمیں مزید خبروں تجزیم کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈوٹ جیو وی ڈوٹ پی کے اور فیس بک کے لینک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے سلام علیکم یہ دنسی اللہ fm 93 یہ پروگرام پو ایتاندر تھنچو پا فری آئین ایم ملاکتھت بینیت میں یہ انجینر کچو مزہر اقبال بینہ پروگرامی پروڈیوسر پین کچو زاکر حسین خان نیگران راجہ حسین خان مقبون میں نیتی چوکے بھائی یوسف علی جوزف یہ پروگرام پو ایتانسی جاغذر تین مجھ کے دس میرے نخیرے چار بائی زاکر حسین خان نیگران چوک پدون ایتانا حمد چک بلتن بات حمد پو بلتن حمد پو زیر خان مینین سابیر حسین کلام پو بلکنین شجا کچو شجا تو چوک پدون ایتانا حمد چک بلتن بینیتانا سنا بین شخص موسیقی 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 اپو چھو چھو بے سیخے کھا جناب شاعلی اکبر اپو چھو 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 بے سیخے کھا جناب شاعلی اکبر علیmac برش مقی چھو کہ کیا جناب شاعلی اکبر اگر کا سلمیوں نہ تھا میں بیدھے جناب شالی اگر سرات پو مصطفیٰ نہ تو شجال مرتضیٰ نہ تو فیار اسنی پو بابا ناتو جناب شالی اگر 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 نحال باغ پیغامبر جناب شالی اگر حسینی میگی ات اگر جناب شالی اگر حسینی میگی ات اگر جناب شالی اگر نیسن گو پاتی مازر آئی کیا پیس ستھا جائی این پا کھتی زاکر کنی کھینوں سے گا پودھ سے شوئی این پا کھتی زاکر کنی کھینوں سے گا پودھ سے شوئی این پا ڈینے تا جیدی جناب شالی این پا کھتی زاکر کنی کھینوں سے گا پودھ سے شوئی این پا کھتی زاکر کنی کھینوں سے گا پودھ سے شوئی این پا دیرگل میں ارمتی چیر مہنی میں باپنی بیزا تا جیدی جناب شالی این پا کھتی زاکر کنی کھینوں سے گا پودھ سے شوئی این پا خدای سامزادین آدھے گے میں یو تیزا تو کسائی اسما بویتانا تھنگے لیار گیا نگویی پا کسائی اسما بویتانا اب سے چند نمو بعد آپ ہمارا قومی نشریتی رابطے کا پروگرام سنیں گے اس کے لیے ہمارے دوسرے اعلان کا انتظار کیجئے ریڈیو پاکستان قومی نشریتی رابطے پر ہم ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہیں آپ سمات کر رہے ہیں خصوصی مساکرہ موضوع ہے پاکستان کے دفاع کے لیے مسلح افواج اور عوام کی قربانیاں پروڈیوسر ہیں ملک ساجد حسین اور میں آپ کا میزتان مناظر حسین میں جھکا نہیں میں بکا نہیں کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر سامین 6 ستمبر 1965 ہماری عسکری تاریخ کا انتہائی اہم ترین دن ہے یہ دن ہمیں جنگل ستمبر کے ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان کی مسلح افواج اور پوری قوم میں بھارتی جارہیت کے خلاف اپنی آزادی اور قومی وقار کا دفاع کیا تھا اس نے بہادر پاکستانی شہریوں نے اپنی مسلح افواج کے ساتھ یکچہتی کا بے مثال مزاہرہ کیا اور یہ جنگ پاکستانی اور مسلح افواج کی وہ مشترکہ جدجہت تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل رہ کا کام کرتی رہے گی 6 ستمبر 1965 کی صبح بھارت اچانک پاکستان پر حمل آور ہوا ان کے فوجیوں کا ارادہ تھا کہ وہ صبح کی چائے لاہور کے جم خانہ میں پی ہنگے در حقیقت 6 ستمبر ہماری قومی تاریخ میں ایک سنگ مل کی حیثیت رکھتا ہے 6 ستمبر کی یاد بناتے ہوئے جب ہمارا ذہن اس تاریخی مارکہ کی ورک گردانی کرنے لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے بزدل مکار اور ایار دشمن میں اپنی روایتی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کی تاریخی نے ہمارے بطن اسلام جمہوریہ پاکستان پر حملہ کیا ہماری بیدار زندہ قوم نے اس نواقے پر ایک قومی یکچہتی کا بے مثال مظاہرہ کر کے دشمن کے ناپاک ازائن کو خاک میں ملایا جیٹی روڈ پر لاہور کی اگر ہم بات کریں تو مارچ کرتے ہو باٹاپور کے سامنے ہندوستانی 15 ڈویجن کا جو حال ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے پاکستان ائر فورس نے 40 طور پر ایکشن کرتے ہوئے دشمن کی گاڑیوں اور سپاہ پر حملہ کیا تو وہ جیٹی روڈ پر اپنی لاشیں اور سٹارٹ گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے ہر طرف تباہ شدہ گاڑیاں اور سکریپ نظر آ رہا تھا پاک فضائیہ نے اتنا شدید حملہ کیا تھا کہ ہندوستانیوں کو سرک چھوڑ کر کسی پناہ تک پہنچنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا اسی دوران پاکستانی فوج نے خود کو سنبھال کر اتنی برک رفتاری سے جوابی حملہ کیا کہ بھارتی فوج کے اوسان خطا ہو گئے ناہور کے مارکے میں برکی کے مقام پر ہندوستانی فوج نے سخت دباؤ ڈال کر وہاں سے نہر پار کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میجر عزیز بھٹی نشان حیدر کی کمپنی نے انہیں بارود کے شونوں میں دھیر لیا میجر عزیز بھٹی کی شجاعت بھی اس سے جنگ ستمبر کی عظیم داستان اور عظیم شجاعت کا ایک لازوال حصہ ہے سامین آج کے وقت بھی ہم سے تقاضی کرتا ہے کہ اس ملک و ملت کی تاریخی جدہ جہد میں پاکستان فوج اور پاکستان کی عوام دونوں ایک مطبع پھر سے مل کر اسی روایت اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کریں جس کی بنیاد پر انہوں نے ماضی میں بھی کامیابیاں سمیٹیں سامین سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد مجیب افسل صاحب ماہر ہیں بیدن اقوانی امور کے ان کے ساتھ ہم آج کے اس سے خصوصی مذاکرے پر گفتگو کا باق قائدہ آقاز کرتے ہیں مجیب صاحب اسلام علیکم اور ویلکم ڈو دو سٹوڈیو بہت شکریہ سلام علیکم سر کہیے گا چھ ستمبر جب ہم اس کی یاد مناتے ہیں چھ ستمبر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں دفاع کے حوالے سے بات کرتے ہیں سو دفاعی صلاحیتوں کو جدید تقاضی سے ہم آہنگ کر کے جو ہے عہدہ بڑا ہونا چیلنجز کے ساتھ کتنا امپورٹنٹ ہے دیکھیں اگر ہر سکسٹی فائف کو ہم دیکھیں تو دو چیزیں بڑی اہم تھیں جس کا ہمیں عملی مظاہرہ دیکھنے کو ملا ایک تو جب انیس سو سنتالیس میں ملک آزاد ہوا تو ہم نے اپنا جب اسیسمنٹ کی اور اپنا بیانیاں بنایا تو علام میں اور اداروں کے درمیان یہ کنسنسس تھا کہ پاکستان انسیکیورٹی کی حالت میں ہے اور اس کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے اور اس کے لئے ایک مضبوط فوج چاہیے اور اس وقت سے ہم نے ایک مضبوط فوج بنانے کی صحیح جو ہے وہ شروع کر دی پہلے لگت علی خان صاحب کے پیریڈ میں یہ پروسس شروع ہوا اور اس کے بعد جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے اور اسی وجہ سے ہم جو ہے ڈیفنس پیکٹس میں بھی گئے اور ہم نے بڑا ایک جو دشمن ہے اس کو اس سے بچاؤ کے لئے اپنے آپ کو تیار کیا اور یہ عوامی کنسنسس جو ہے آج تک ہمارے ہاں قائم ہے دوسرا جو اہم چیز تھی جس کے اوپر ہم نے اپنی سٹیٹیجی کو ایوالو کیا جس کو ہم ملٹی سٹیٹیجی تھی وہ یہ تھا کہ نمبر میں تو ہم انڈیا کو بیلنس نہیں کر سکتے نمبر ان کا ایک تے فیلڈ میں ایک سے دو تھا ایک سے پانچ ایک سات ایک دس تک کی بھی حالات تھے تو اس لئے پاکستان نے سٹیٹیجی ایوالو کی کہ ہم قوانٹیٹی کو قوالٹی کے ساتھ بیلنس کریں گے اور سکسٹی فائف جو ہے یہ ان دونوں کنسنسز کا اور ان سٹیٹیجیز کا جو ہے میرے خیال میں ٹیسٹ تھا کہ عوام اور فوج کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور کتنی ہم اہمگی کے ساتھ ہیں اور آپ نے خود جیسے بھی بیان کیا کہ جب اٹیک ہوا اور اس کے بعد پورے سترہ دن جو جنگ جاری رہی عوام اور فوج ایک دوسرے کے ساتھ رہے اور ایک دوسرے کی اہمت اور جہاں تک قوالٹی اور قوانٹیٹی کا تھا میرے خیال میں ہمارے مقابلے میں بہت بڑا دشمن تھا اور نہ صرف ہم نے اس کو روکا بلکہ اس کو واپس بیجا اگر آپ سیال کوٹ کا چمنڈا کا آپ کو یاد ہو بلکل سیکنڈ ورڈ وار کے بعد یہ سب سے بڑا ٹینکو کا مارکہ تھا اور اگر اوورال سکسٹی فائف کو آپ دیکھیں تو سکسٹی فائف میں جو نمبر آف آفیسرز تھے آپ نے میجر عزیز بھٹی صاحب کا بھی ذکر کیا شہید کا بھی نمبر آف آفیسرز جو شہید ہوئے وہ سیکنڈ ورڈ وار کے نمبر سے زیادہ تھے کہ ینگ آفیسرز جو ہیں وہ اپنے سیکیورٹی کے یا اپنے تحفظ کے حصار سے نکل کر آگے لیڈ کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے ملک کے لیے قربانی دی تو وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک میوچیل قربانی دینے کا جذبہ تھا عوام کا اور فوج کا میرے خیال میں وہ سکسٹی فائف جو ہے وہ اس کا اس کا جو ہے سیمنٹنگ پوائنٹ ہے اس وقت سے لے کے آج تک آپ دیکھیں کہ یہ کنسنسس جو ہے یہ بریک نہیں ہوا پاکستان آج بھی پاکستانی قوم جو ہے مشکل کی کسی بھی گھڑی میں وہ اپنے افواج کے اوپر وہ ڈپینڈ کرتی ہے اور افواج بھی جو ہیں وہ اس موقع پہ اپنے آپ کو پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ ٹھیک کہا آپ نے مجیب صاحب اس کے علاوہ ہم یہ جانا چاہوں گا کہ ہر محاص پہ ہم دفاع کے حوالے سے بات کر رہے ہیں چھے ستمبر یہ ہمیں دفاعی پاکستان ہے لیکن یہ دن ہم سے بہت سے اہدوں کی تجدید کا تقاضہ کرتا ہے کہ صرف دفاع کے حوالے سے ہی نہیں سلام پیش کریں گے ہم اپنی پاک فوج کے جنہوں نے دفاعی لحاظ سے بھی جنہوں نے سیاسی لحاظ سے بھی معاشی لحاظ سے بھی اخلاقی لحاظ سے بھی ہر طرح سے اس ملک و قوم کی جو ہے وہ اس ملک و ملت کی معاونت کی ہے ہر سطح پر ہر موقع پر جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش پیش رکھا ہے کس طرح سے ہم جو ہے وہ اس کلابوریشن کو اس اتحاد کو اس میچل کوارڈینیشن یعنی کہ باہمی ہم آنگی کو مزید پروان جڑھا سکتے ہیں ہم تو ہر حال میں متفق متحد اور قربانیاں پیش کرنے والی قوم رہے ہیں سو اب آج کے جو موجودہ حالات ہیں اس تناظر میں آپ کا دیکھتے ہیں دیکھیں جو سیکیورٹی ہے کسی بھی ملک کی یا جو دفاع ہے یا دفاع سے ریلیٹڈ جو ابجیکٹیوز ہیں ان کو اچیف کرنا جو ہے وہ صرف فوج کا کام نہیں ہے وہ ایک کولیکٹیو نیشنل رسپونسیبیلیٹی ہے ہم سارے جو ہیں وہ مل کے اس کا ملک کی حفاظت کرتے ہیں ملک جو ہے گھر کی طرح سے ہے جس جس کو جس کے سارے میں ہوں چاہے وہ ریلیو پہ بیٹھے ہوں میڈیا میں ہوں ٹیچنگ میں ہوں انجیننگ میں ہوں ڈاکٹرز ہوں یہ سب ملکے جو ہے ملک کی حفاظت کرتے ہیں یعنی اپنا انفرادی کردار جو ہے وہ ذمہداری کے ساتھ مبھانا ہے میرے خیال میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنا کردار نہ صرف محنت کے ساتھ اور امانداری کے ساتھ کرنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ہم نے ایک کولیکٹیو ایتھاؤز ڈیولپ کر لی جس کے اندر ہم سارے جو ہیں وہ ایک ہول کا حصہ ہوں ہم ہر ایک جو ہے ڈاورسی فائیڈ کام کر رہا ہے لیکن ایکچولی ہم سارے جو ہیں وہ نیشن بلڈنگ کے لیے کام کر رہے ہیں اپنے قوم کے لیے کر رہے ہیں آنے والے بچوں کے لیے کر رہے ہیں مجید صاحب میں کتا کلامی کے لیے ماظرے چاہوں گا دیکھیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیلنجز جو ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے اب یہ دو ہزار تئیس چل رہا ہے اور انیس سو پینسٹ جیسے حالات نہیں ہیں وہ وقت نہیں ہیں تب ٹیکنالوجی اور تھی جنگ کے جو ایک کہتے ہیں کہ راستے وہ اور ترہا کہتے ہیں تریکہ کار اور ترہا کہتے ہیں سٹیٹیجیز ڈیفرنٹ تھی اور آج صورت حال انٹائیلی ڈیفرنٹ ہے تب پاکستان جو ہے وہ معاشی نکتہ نگاہ سے کسی اور منزل پہ تھا کسی اور نکتے پہ تھا دفاعی لحاظ سے کسی اور نکتے پہ تھا تب ہم ایٹمی قوت نہیں تہا الحمدللہ آج ہم ایٹمی قوت ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر چونکہ روایتی جنگ کے طریقے کار جو ہے وہ اب غیر محصر ہو گئے ہیں اب ہائیبریڈ وارفیر کا جو وہ زمانہ ہے تو دشمن ہمارے اتحاد پہ جو ہٹ کر رہا ہے دشمن بنیادی طور پر ہمیں ایک دوسرے سے بدزن کرنے میں مصروف ہے تو ہمیں ان چالوں کو سمجھنا ہے اس حوالے سے کیا کیا جانا چاہیے دیکھیں مرکال میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ وینتنس ہے ہمیں اس قسم کے چیلنجز سے خوف زدہ نہیں ہنا چاہیے کہ دشمن کیا کر رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے ابجیکٹیوز کیا ہیں ہمارے اپنی بنیادیں کیا ہیں کس بنیاد پہ پاکستان بنایا گیا تھا کس بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کٹھے رہ رہے ہیں اور کس بنیاد پہ ہم نے فیوچر کو ایک ساتھ اپنے گزارنا ہے جب تک ہم ان بنیادوں کو یاد رکھیں گے جس میں بالکل آپ کہیں کہ اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا تھا جمہوری طریقے سے بنا تھا اور آئین طریقے سے چلانے کی اس کی صحیح کی گئی تھی وقت گزرنے کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو کانسٹوشنل وے ہے وہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے ہم نے یہ جو آپ نے دنیا میں ایولوشن کی چیزوں کی بات کی ہے ہم ان ساری چیزوں کے ساتھ ایولو ہوتے ہوئے آئے ہیں اگر ہم ایک ریگ ٹیگ نیشن سے ایک نوکلئر پاور بنے ہیں تو ہم نے ایولو کیا ہے اسی طریقے سے ہم نے سوشل لائف میں ایولو کیا ہے ہم نے ایکانومی میں ایولو کیا ہے اور یہ جو ایولوشنری پروسس ہے وہ رکتا نہیں ہے اس میں اپس ان ڈاؤنز آتے ہیں ان سے آپ لنگ کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں انہیں نشیب و فراز سے آپ سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں ہمیں اس وقت جو میچل کارڈینیشن اور یونٹی تھی وہ آج کے دور بھی اس کا تقاضہ کر رہا ہے سرم اس گول کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں آپ نے بالکل چیئے کہ ہماری قدر منظرک ہے جو ہماری بہادری کے لحاظ پاکستان آن فورسس کی وہ الحمدللہ اب بھی اسی طرح سے ہے جیسے 1965 و 21 یا دوسری جنگوں میں تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان آن فورسس جو ہیں وہ اپنی لیرشپ کی ویسے پہچانی جاتی ہیں اپنی ٹریننگ کی وجہ سے اور دوسری جیسے بھی ملک کے حالات ہوں جس میں بھی انیر ارسٹیول پار ہوں تیرسم کے خلاف ہوں بارڈرز کے اوپر دورت حال تمام ہر قسم کی سہولت کی ہر قسم کی چیلنج سے جو نمبر اسبان کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں بلکل سکسٹی فائیو وار کے اندر آپ دیکھیں تو بھٹی سکوڈنی یونس سکوڈنی سرکواز رفیقی امم عالم خان بلوچ صاحب میں ترم نام لیتے جائیں بلکل بہت طویل سرکت ان کو جانا جاتا ہے پاکتہ انفرسز کی قربانیوں کو مانا بھی جاتا بھی اگر آپ وار ان تیرل کے ساب سے بھی دیکھیں تو پاکتہ نام واحد دنیا کی فوج جنگ لڑنے میں ایک نام رکھتی ہے بلکہ اگر سوال بھی میرا اگرہ سوال بھی آپ سے یہ ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ ایسے ہی جلیل و قدر اور اول العظم مجاہدی میں جو سفشکن کی سائی کی کوشش کا سمر رہا ہے اور تاریخ اس بات کی گواہ بھی ہے کہ یہ 1965 کی جنگ کے بارے میں نہیں ہے صحیح اور مشکل ترین چیلنجز تو اس کے بعد ہم نے دیکھ دہشت گردی کا ناصور ہم نے دیکھا ہم نے ایسٹرن بارڈر پر چیلنجز تسلسل کے ساتھ فیس کی اب پھر ہمارا ویسٹرن بارڈر اس سے بھی ہمیں پوائنٹ پر ٹاف ٹائم دیا گیا باقاعدہ منصوب بندی کے تحت پھر داخلی مائیہ گا کہ یہ جو اس کے بعد چیلنجز ہیں اس کے بعد کے حوالے سے دفاع پاکستان اور استحقام پاکستان کا سفر ہے پاک فوج اور قربانی کو اس پر کیا کہیں گے آپ دو فائل لڑکن تھی اور فیصلہ پھر بعد میں ٹیبل کے پر ہوتا تھا لیکن اب جو لیٹس ٹرینڈ وارفر ہیں جس میں لیتھالیٹی آف ویپن سے تنا بڑھ چکی ہیں کہ انڈیو اور پاکستان دونے نیوکلیر ویپن سٹیٹ ہیں تو پھر وہ پھر جنریشن وارفر کی طرح تو انڈیا نے آپشن جو لیا سب سے بڑی جو کروائی ہوتی ہے وہ اس پر مرکوز ہوتی ہے کہ آپ کیسے ایک فوج اور اس کی عوام کے درمیان ایک تفرقہ پیدا کر سکیں کیونکہ کوئی بھی جو پروفیشن عامی ہے وہ اپنی عوام کے بغیر بلکل زیرو ہے پریٹیکل پارٹیز نے اپنی ایک لیمیٹڈ اپروچ ہوتی اپنی پریٹیکل گینز کی خاطر انہیں اس کو ہونے دیا اس بجائے کہ اس کو روپ تے تو ابھی یہ قسم کی سیچویشن ضرور ہے جس پر پاکستان آنفورسز کے لیڈیشپ اور پریٹیکل لیڈیشپ دونوں کی نظر ہے اور انشاءاللہ یہ جنریشن بہت ہے چونکہ ہم لوگ سکسٹی پرسن سے زیادہ یوز کے ہاتھ میں کوئی بھی نیریٹی بیسی سنسنی تلاتا ہو اس کو بائے کرتے ہوں اور پریٹیکل پارٹیز ہونے دیتی ہیں تاکہ ان کو پریٹیکل گینز حاصل ہو چکے تو اس کا خاطر پریٹیکل اور ملٹی لیڈرشپ کے اندر تو میرے سال میں ہمارے جو ینگ ستز ہیں ان کو صرف ایک گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے ایک صحیح راستہ ایک مشغل دکھانے کی ضرورت ہے تو وہ اتنی بشعور قوم ہیں بشعور ینگ ستز ہیں کہ اس خاطر خوض ان کو ادرا ہو چکا ہے کہ اس طرح سے ملک کو اپنے تباہ ورباد کر دیا پاکستان کی ریپیوٹ انٹرنیشنلی اس پہ افیکٹ آیا آپ کے دوسری جو ایک ان سیٹینڈی کی سیٹیشن ہے ملک کے اندر اس نے سے جنم دیا تو اب ان حالات کے اندر جب جنس دیکھ رہے ہیں کہ ان کا چکے ہیں کہ ہم کسی قسم جیسے کنونشن وار کرتے تے ان کنونشن وار اس کے اندر بھی ایک ایک راستہ قوم کو دکھائے جا سکتے مجھے اتی باشور قوم پاکستانی اب دیکھیں سلنگ آپ پیشن جیسے جی بی میں ہو رہا تھا یا کوئی بھی آپ پیشن دلانے کی دیر ہے انشاء اللہ یہ جو کہتے ہیں ہم اکانومک اکانومک چیلنج کا سامنہ کر رہی جیسے ٹھیک ہوتا جائے گا پاکستان آمی اور جو عوام اس کا درمیان ایک سوڑو قسم کی جو لہر چلی بھی ہے کہ شاید ہمیں کوئی اکدانہ خاص کا کوئی تفرقہ شاید ہوں کہ بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے بشک آپ سوشل میڈیا کو پر لگے رہے ہیں کہ غلط بات کی جاتی بلکل بھی نہیں اب بھی آپ سٹریٹ پہ نکلیں آپ باہر نکلیں آپ پیشنز میں جائیں لوگ اسی طرح مولیانہ محبت کرتے ہیں بلکل بلکل تیسرے سوشل میڈیا پہ ایک اس قسم نیریٹیو وارفر جاتی بلکل ایسی جا رہے ہیں کہ جس میں یہ تاثر ملتا کہ خدا نہ خاصتہ کوئی ڈیوائیڈ آپ سر بلکل آپ نے بہت اچھا اور بڑا جامع یہ جواب دیا ہے اور یہ آج کے دور کے اگن ایک بڑا چیلنج کہہ سکتے ہیں کہ انکنونشنل غیر روایتی طرز جنگ ہے اب اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اس حوالے سے ایسی میڈیا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف پاکستانی کریں وہ تو دشمن ایک باقاعدہ پلیننگ کے تحت کر رہا ہے اور متعدد مرتبہ جو ہے وہ اگر رہی فراہم کر سکتے ہیں ان کو ہم مزید کمپوز کر سکتے ہیں مزید ہم اچھی ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ پاک فوج کا دستو بازو بنے اس ملک کو ملت کے لیے اپنی تمام ترتوانائیوں کو مصبت سنتوں میں مروعے کار لائیں میں خلق سب سے اہم چیز جو ہے وہ جو پاکستان کو اپنا گھر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں باہر سے کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے اس قسم کے جو پروپوگنڈاز ہیں وہ سوشل میڈیا کو پر چلتے رہیں گے ہم بھی اس کو کاؤنٹر کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی یوٹ اس میں اتنا ہماری سیاسی طور پہ اپنے ملک کو ٹھیک کرنا اور اس کے اندر ایک بیلنس لے کے آنا ہے تاکہ اس کے اس کی ایک جو انٹیگریٹی ہے پولٹیکل انٹیگریٹی ہے سسٹم کی وہ اسٹیبلش ہو اور سسٹم جو ہے وہ ملک کو ڈیلیور کرنا شروع کرے تو ایک تو میرے خیال میں وہ ہے جس میں ہم بہت جلد جمہوری آئینی طریقوں سے نئی حکومت بنائیں گے اور وہ نئی حکومت اس کو لے کے آگے چلے گی دوسرا جو ہم ایک انسٹوشن کی ریاست بن گئے ہیں ہمارے جو باقی انسٹوشن ہیں ان کے اندر ڈیکلائن جو ہے وہ بہت زیادہ آیا ہے اس لئے آپ نے دیکھا کہ جو فوج کے اوپر ڈیپینڈنس ہے وہ بڑھ گئی ہے آپ جو اس پروگرام کی تھیم بھی ہے وہ بھی آپ دیکھئے گا کہ ہم سب کچھ افواج پاکستان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں میرے خیال میں ہم سب کو کرنے کی ہمارے جو ادارے کمزور ہیں چاہے وہ سیاسی ادارے ہوں معاشی ادارے ہوں ایڈمیسٹیٹیو ادارے ہوں ان کو دوبارہ ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہے ان کو ری انونٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میڈیا جو ہے وہ اپنا کام کرے میڈیا کے اوپر چیپ کمرشل ایڈیویزیشن سے نکل کے کانٹنٹ کی طرف جانا شروع کرے ایڈوکیشنل سسٹم جو ہے وہ اچھے سیڈیزن پیدا کرنا شروع کرے ہیلتھ ہے اس کے بعد ایڈمیسٹیٹیو سسٹم ہے آپ دیکھئے اس وقت ملک میں دوبارہ فلڈ آئے ہیں ہمیں دوبارہ فوج کے اوپر جو ہے دیپینڈنٹ ہونا پڑتا تو یہ سارے جو ادارے ہیں ان کو ریبیلٹ کرنا ہے اور جو ایک میجر ادارہ ہے اس کو پیزرو کرنا ہے میں خلی میں وے فورورڈ ہمارا اسی طرح ہے کہ پلٹیکل سٹیبلیٹی ہو ادارے ریبیلٹ ہو اور اس کے ساتھ ہم اپنی اکانومی کو بہتر کریں تاکہ آنے والی مسئلوں کے لیے ہم ایک بہتر پاکستان بنائیں برگیڈیر احمد سعید منحہ صاحب یہ فرمایے گا کہ ایک طویل ارسہ جو ہے وہ آپ نے پاک فوج میں خدمات سرانجام دی ہیں اور خاص طور پر میں ان مومنٹس کو جو ضرور چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ ہمارے سامین کے ساتھ شیئر کریں کہ جن سے آپ بہت متاثر ہوئے واقعات ہوں ایسے یا نوجوانوں اور پاک فوج کا کارڈینیشن یا پاک فوج اور اس سے عوام کی جو الازوال محبت ہے اس حوالے سے آپ کا جو اپنا کوئی ذاتی مشاہدہ کوئی واقعہ میں جاہوں گا آپ شیئر کرنے جی جو پہلے پی ایم ای سے پاس آٹ ہوئے تھے اور آتے بھی تھے سکٹی فائی سیمی ون اور اس کے بعد دوسری کشمیر کے اندر تین تین چارٹر دن کے پاس آٹ ہوئے جنگ سر جو تھے انہوں نے پاکستان کی سالمیت کو انشور کی سب سے زیادہ مزہ جو مجھے آتا تھا جس میں خود شامل تھا کہ ایک جذبہ پاکستان ملیٹری کیاڈمی سے شروع ہوتا تھا کہ ہم بھی انہی کی طرح سے ممتاز ہوں ہمیں بھی لوگ اسی طرح سے عزت سے یاد رکھیں ہمارے پیرنٹ جو ہیں اپنے خاندانوں میں ممتاز ہوں کو حجتے لفظوں نظروں سے دیکھا جائے تو وہاں سے موٹیویٹ ہم لوگ نکلے تھے ہم کارگل کی جنگ کو لے لیں جس میں نے سواہت آپریشن وارن پیرر کے اوپر تو سب سے زیادہ جو ایک چیز جس میں میرے بھی رومتے کھڑے ہو گئے آپ کو ہی شیئر کرتے ہوئے جب آپریشن پہ مجھے کم بڑھ کے لے جانے اور تمام ڈیڑھ سو لوگ آگے بڑھ کے کہتا کہ سب مجھ میں کیا کمی ہے میں نہیں کر سکتا سب دیکھیں میں ویپن اٹھا کر دیکھنے سب میں سے زیادہ محبت کرتی ہے اور جب کسی شہید کی بڑی ہم لے کر آتے تھے کسی آپریشن کے بعد اسپیشلی وار ان ٹیرر کے دوران تو اتنی محبت سے رش سے ان کو دیکھا کرتے تھے کہ یہ تابوس میں یہ یہ میں کیوں نہیں ہوں یہ کیوں ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو جو پاکستان آمی کو باقی آمی سے ممتاز کرتی ہے میں پھر دوبارہ سے کہوں کہ ہم ہلکا دل میں دل ہاتھ پڑتا ہے جب سوشل میڈیا پر کوئی نامناسب قسم کے کوئی روئی بٹک نجوانوں کے دیکھیں لیکن چونکہ ہمیں پروفیشنل آمی اور ہمیں شروع دن سے بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے مطلب کیا اور شہادت جو آپ کو ممتاز کرتی ہے جنت کے اندر بھی جا کر ہم لوگ آگے بھر کے شہید ہونے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں ہم سب سے آگے آگے لیڈ کرتے ہیں اور آفستوز کی بہادری کو ان کی انیشیٹیو کو اور جانتشانی کو دیکھتے ہوئے محبت میں ملکی قوم کی سرشاری کو دیکھتے ہوئے جوان ہم سے دو قدم آگے چلنے کوش کرتے ہیں لیکن لندن جب تک پاکستان آمی کے ایک جوان بھی زندہ ہے آپ بلکل قوم کو بتائیے اور آپ کی ریڈیو چینل کی کیوں نہیں جاتے تو اس نے کہ بھائی دیڑی میں اس طرح کی ریسپیکٹ انجوئے کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ اپنے کی درمیان انجوئے کرتے ہیں ہم ریسپیکٹ کیلئے فوج میں آتے ہیں ہم ملک قوم بھی خدمت کیلئے آتے ہیں بلکل یہ پروفیشن بھی شہدہ ہمارے شہدہ ہمارے سرکت آج ہیں اور غازی ہمارے ماتھے کا جیمر ہیں بہت مشہور ہوں برگیڈیر احمد سعید بن حاصل صاحب کے آپ نے وقت نکالا اور ریڈیو پاکستان کی قومی نشتیاتی رابطے پر نشر ہونے والے اس خصوصی مذاکرے میں آپ نے حصہ لیا سٹوڈیو میں واپس آنا چاہوں گی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد مجیب افسل صاحب انیادی طور پر ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے دفاع کے لیے مسئلح واج اور عوام کی جو قربانیاں ہیں ان کو ہم ہائلائٹ کر رہے ہیں ان سے ہم روش ناس کرا رہے ہیں اپنی قوم کو بھی اور خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو بھی اچھا اب بیندر اقوامی جو سیاسی شترنج ہے اگر اس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ پولیٹیکل بینفیٹس ہیں کچھ معاشی مفادات ہیں جن کی بنیاد پر دنیا کے مختلف خطوں میں پیدا ہونے والی جو نازک صورتحال ہے اس کو سرف نظر اس سے برتا جا رہا ہے خواہ بیندر اقوامی قوانین کے تناظر میں ہوں یا قوانون متحدہ کی ذمہ داریوں کے تناظر میں ہوں میں یقین بات کرنا چاہوں گا مقبوضہ فلسطین کی اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے نیکلر فلیش پوائنٹ ہے اس پر رول اف انٹرنیشنل کمیونٹی ہے بحثیت ماہر بیندر اقوامی امور آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے انٹرنیشنل جو سسٹم ہے وہ طاقت کی بنیاد پہ چلتا ہے اور اس میں اگر آپ غریب ہیں کمزور ہیں تو آپ کی طرف توجہ کم دی جاتی ہے کشمیر میں دیکھئے کوئی تیل نہیں ہے کوئی اسٹیڈیجک ایسٹ نہیں نکلتا ہے تو اس لئے منرلز نہیں ہیں تو اس لئے آپ دیکھئے کہ دنیا کی توجہ کشمیر کی طرف نہیں ہے کبھی بھی نہیں رہی ہے تمام جو گریٹ پاورز ہیں وہ اس کو اگنور کرتی ہیں پلسطین کا بھی یہی ایشو ہے اگر ہمیں کشمیر پلسطین ان سب مسائل کو حل کرنا ہے تو ہمیں اپنے اندر یکجہتی پیدا کرنی ہوگی اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہوگا کشمیر کے مسئلے کا حل مضبوط پاکستان ہے جتنا پاکستان مضبوط ہوگا دنیا ہمیں سیریس لی لے گی اور کشمیر کے پر سنیں گی ہمیں اپنے آپ کو نشت سانیہ کے عمل سے گزار نا ہے ہمیں ایک دفعہ دوبارہ علم کی طرف واپس جانا ہے ہمیں سنت کی طرف واپس جانا ہے ہمیں اپنی عوام کو یہ بتانا ہے کہ چیزیں محنت سے حاصل ہوں گی اور جتنی ہم محنت کریں گے اور امانداری کے ساتھ محنت کریں گے اس سے ملک مضبوط ہوگا اور ملک مضبوط ہوگا تو وہ جو ہمارے مسائل ہیں جس پہ اس وقت ہم دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کو آؤ میرے خیال میں وہ مسائل تیزی سے حال ہوں گے آپ دیکھئے اس تیمور کا مسئلہ ابھی آپ دیکھئے مگورنو کاراباغ کا مسئلہ ازربائی جان نے کیسے حل کیا طاقت کے ذریعے سے حل کیا تو طاقت حاصل کرنا جو ہے جس دن پاکستان آپ کو مضبوط نظر آئے گا آپ دیکھئے گا کہ یہ ایشوز جو ہیں وہ ریزول ہونا شروع ہو جائیں بہت مشکور ہوں محمد مجیب افصل صاحب سر آپ ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف لے کر آئے اور آج کے اس اہم موضوع پر آپ شریک گفتگو رہے ساتھ ہی ساتھ میں ایک دفعہ پھر سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا برگیڈیر احمد سعید منحاس صاحب کا بحیثیت دفاعی تجزیہ کر ہمارے آج کی خصوصی مزاکرے میں شریک ہوئے خدا کرے میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو ریٹیو پاکستان چار بشنے کو ہیں انگریز سیمی خبروں کا وقت ہو گیا ہے The 7th match of Asia Cup cricket between Pakistan and Bangladesh is underway in Lahore. And now the news in detail. Defense and Martyrs Day is being observed today to pay tribute to the martyrs and hazis of 1965 war with a renewed commitment to defend the motherland against all threats. It was on this day in 1965 that the Indian forces crossed international borders to attack Pakistan but are a valiant armed forces backed by entire nation's wild nefarious designs of the enemy. The day adorned with 31 gun salutes at the federal capital and 21 gun salutes at provincial capital. Special prayers were offered after Fajr prayer in mosque for the progress and prosperity of the country and independence of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Fatiha Khawani and Quran Khawani will also be held for the martyrs. Radio Pakistan is broadcasting special program in connection with the day. KJK Prime Minister Anwar al-Hakqaqer laid feral wrath at Yadgari Shahada in Islamabad today to pay tribute to the valiant soldiers of the armed forces. Speaking at the ceremony Pakistan Monument, the Prime Minister said, our martyrs who embrace martyrdom for the sake of their people and the country can never be forgotten and will always remain in our hearts. He also said Al-Quran has also specifically mentioned martyrs with a great reverence. The Prime Minister said the people who sacrificed their lives to safeguard their nation had in fact offered their lives in the way of Allah Almighty. Referring to the moments of martyrdom of the valiant soldiers, the Prime Minister said this is the moment that appears to be death but actually it is the moment of meeting with the immortal. Chairman, Joint Chiefs of Staff Committee, Services Chiefs and Armed Forces of the country have paid rich tribute to martyrs, their families and war veterans on Defence and Martyrs Day. According to ISPR, the country's military leadership in its message said that on 6 September 1965, it was yet again displayed that a smaller but righteous force overcomes a numerically larger enemy with professionalism, determination and faith. The ISPR said Pakistan Armed Forces remain committed to ensuring the defence of the motherland against all internal and external threats. caretaker Prime Minister Anmarul Haqqaqar has said the government will ensure the solution of all the problems being faced by the business community of Karachi. It was talking to Governor of Sindh, Kamran Khan, who called on him in Islamabad today. The Governor appraised the Prime Minister in detail about the administrative affairs and law and order situation in Sindh province. He also presented proposals regarding electricity rates to the Prime Minister on behalf of the traders and Karachi Chamber of Commerce and Industry. The Prime Minister thanked the Governor and directed the authorities' concern for holding detailed consultations over these suggestions. He also instructed to submit reports soon after holding consultations on these proposals. The Federal Government, under the directives of the Prime Minister, is going to launch crackdown across the country soon to control electricity theft. Addressing a news conference flanked by caretaker Prime Minister for information and broadcasting, Muttazza Sulangi, Minister for Power and Energy Muhammad Ali said there are 10 distribution companies in Pakistan which are facing a total loss of 5.89 billion rupees annually. The Minister said the government has planned a comprehensive three-pronged strategy to deal with the issue of power theft. Under this strategy, technology interventions will be made in the areas where electricity theft is 15-30%. The Karetaker Interior Minister Sarfraz Ahmed Bukti said that upon the instructions of Prime Minister Amarul Hakkaker, a crackdown on smuggling has been launched across the country. In this tweet, the Karetaker Minister said that F.C. Balochistan North foiled an attempt to smuggle sugar to Balochistan in a successful operation. The United States has reiterated its support for a two-state solution to the Palestine issue and opposed illegal Israeli settlements on occupied Palestinian territories. In a telephone call with Palestinian President Mahmoud Abbas, U.S. Secretary of State Antony Blinken reaffirmed support for measures to advance freedom and security and improve the quality of life for the Palestinian people. In the seventh match of Asia Cup Cricket in Lahore against Pakistan, Bangladesh were 85-4-4 in 17.3 overs a short while ago. Earlier, Bangladesh won the toss and chose to bat. And that is the end of the news. For more news and analysis, please log on to our website that is www.radio.gov.pk RADIO PAKISTAN RADIO PAKISTAN RADIO PAKISTAN RADIO PAKISTAN अफसा काजिम اور फरुख शबीर तहरीर मुहम्मद जावेद पाशा प्रोडियूसर जावेद हुसेंशा और ये पेशकश है RADIO PAKISTAN लाहोर की RADIO PAKISTAN RADIO PAKISTAN ये लगो सुर्खी है आजादी के अफ़साने की ये शपफ़ रंग लगो रंग लाहोर की आजादी के अफ़साने की ये शफ़क रंग लगो زندگی میں کبھی نہ کبھی آزمائش کی گھڑی ضرور آتی ہے جب ملک کی حفاظت سلامتی اور بقا کے لیے ذاتی مفات اور جان و مال بھی بلکل ہیچ ہو جاتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں بھی ایسی ہی ایک گھڑی چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو آئی جب بھارت نے رات کے اندھیرے میں پاکستان کے دل لاہور پر حملہ کر دیا اس کے جواب میں پاکستانی فوج نے اپنی مقدس سرزمین کی حفاظت کے لیے سردھر کی بازی لگا دی اور جرت و بہادری کی تاریخ رکم کر دی قیام پاکستان کے وقت سے ہی ملک خدادات کی سرحدوں کی حفاظت ایک سنگین مسئلہ رہی ہے وطن عزیز کے دفاع کی خاطر افواج پاکستان سر ہتھیلی پر لیے برسرے پیکار رہی ہے خواہو کارگل کے برف پوش پہاڑ ہوں یا سمندر کی بے کابو موجیں آسمان کی وسطیں ہوں یا چٹیل میدان یا سہرہ افواج پاکستان نے اپنے خون سے اس چمن کی آبیاری کی ہے پاکستان کی تاریخ میں تین ایسے مواقع آئے جہاں قوم کو جنگ کا سامنا کرنا پڑا بدقسمتی سے یہ تینوں جنگیں پڑوسی ملک بھارت سے ہوئیں پاکستان نے ستمبر انیس سو پینسٹھ میں اپنے سے دس گناہ بڑے وسائل والے ملک کو شکست دی اس کی وجہ ہماری فوج کا جذبہ جہاد اور جذبہ حب الوطنی تھا یہ ایسا موقع تھا جب افواج پاکستان اور عوام نے مل کر دشمن کے دانت کھٹے کیے عام آدمی سے لے کر فوج کے کپتان اور ملک سربراہ تک جذبہ قربانی سے سرشار تھے اس موقع پر اس وقت کے سربراہ جنرل محمد عیوب خان نے قوم سے جذباتی خطاب کیا جس نے پاکستانی قوم اور فوج کے حوصلے بلند کر دیئے بھارت نے جب لاہور پر حملہ کیا تو بی آر بی نہر نے ایک بہادر اور ہمدرد محافظ کا روپ دھار لیا جس نے دشمن کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیئے پاکستان کی افواج کے جوابی حملے سے دشمن کے قدم اکھڑ گئے بھارتی کمانڈر نے جو دوپہر تک لاہور فتح کرنے کا خواب دکھا تھا وہ بی آر بی کے بہتے پانی میں ڈوب گیا سمجھیں بھارتی فوجی ماہرین اپنی شکست کا الزام اسی نہر پر لگاتے ہیں انہیں معلوم نہیں تھا کہ بی آر بی پر متعین پاک فوج کا ایک جوان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا جو دشمن کے خلاف جوابی کاروائی کر رہا تھا یہاں تک کہ اس نے اپنی جان پر کھیل کر دشمن کے ناپاک قدم لاہور آنے سے روک دیئے تاریخ نے اسے محافظ لاہور کا خطاب دیا جسے ہم آج میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کے نام سے جانتے ہیں موسیقی جنگ ستمبر کے دوران بی آر بی نہر کو امتیازی حیثیت حاصل رہی اس دوران نہر کے پانی کا ایک کترہ بھی کنارے سے باہر نہیں بہا نہر کے کنارے صفے آرہ سپاہیوں نے یہ عزم کر رکھا تھا کہ اگر دشمن اپنے ارادوں میں کامیاب ہو کر نہر میں بہنے والے پانی کو خوش کر دے گا تو یہ جوان اس پانی کی جگہ اپنا خون روان دوا کر دیں گے لیکن بی آر بی نہر بہتی رہے گی اور لاہور محفوظ رہے گا خواتین و حضرات لاہور کے ساتھ سیال کوٹ اور سرگودہ بھی دشمن کے نشانے پر تھے لاہور پر حملہ ناکام ہونے پر بھارت نے سیال کوٹ کے مغاز پر حملہ کر دیا یہاں وہ چھ سو ٹینکوں کے ساتھ حملہ آور ہوا جنگ عظیم دوم کے بعد یہ ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ تھی اس موقع پر پاک فوج نے جرت کی ایسی پالیسی اپنائی جس کی مثال دینا ناممکن ہے ایک سو فوجی جوانوں کو منتخب کیا گیا جنہوں نے اپنی جسموں کے ساتھ بم بان لیے اور پیٹ کے بل رنگتے ہوئے دشمن کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر ٹینک کے پر غچے اڑا دیئے یہ دو سو سے زیادہ بھارتی ٹینک تباہ ہو گئے اور باقی بھاگنے پر مجبور ہو گئے سیال کوٹ کے محاص پر پاکستان کے فوجی جوانوں کی اس قربانی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا چوینڈا کے محاص پر یہ ایک ناقابل تسخیر کارنامہ تھا موسیقی خواتینوں حضرات پاک بھارت کی اس جنگ میں پاک فضائیہ کی کارکردگی بھی سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے یکم ستمبر کو چھمپ کے علاقے میں ہمارے دو سپر جٹ تیاروں نے بھارت کے چار تیارے گرا کر اپنی برتری کا آغاز کیا چھ ستمبر کی رات کو پاک فوج کے تیاروں نے پتھان کوٹ آدم پور اور ہلوارا کے ہوائی اڈوں پر حملہ کر کے دشمن کے جہازوں کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہوائی اڈوں کی تنصیبات کو بھی شدید نقصان پہنچایا لاہور اور سیال کوٹ سیکٹر میں پاک فضائیہ نے فوجی دستوں کی مدد کرتے ہوئے بھارتی ٹینکوں اور بکتر بندگاڑیوں کو شدید نقصان پہنچایا ایک ایم ایم عالم کی مثال دینا ہی کافی ہے جس نے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے پانچ تیارے فضاء میں تباہ کر دیئے جو ایک عالمی ریکارڈ ہے اس جنگ میں بھارت کے ایک سو پندرہ جبکہ ہمارے صرف بیس تیارے تباہ ہوئے سمین ستمبر انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں ہماری بحری فوج بھی کسی سے پیچھے نہ تھی بھارتی بحریہ پاکستان کے سمندروں میں داہل ہونے کی جرت نہ کر سکتے جبکہ ہماری عبدوز غازی نے بھارتی بحریہ کا دفاعی اور سراغ رسان اڈا دوار کا تباہ کر دیا جنگ کے ابتدائی دن سے ہی بھارت نے فضائی اور بحری محاذ بھی کھول دیئے تھے بھارت انیس سو پینسٹھ سے بہلے بھی رن اف کچھ کے تل دلی علاقے کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا تھا پاکستان کی فوج کی بروقت کاروائی کی وجہ سے اسے ناکامی کا سابنا کرنا پڑا سامین پاکستان کی بحری فوج رن اف کچھ کے مارکہ کی وجہ سے حالت جنگ ہی میں تھی کہ چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کا دن آن پہنچا ہماری بحریہ اپنی معمول کی مشکوں پر تھی کہ دشمن نے بحری حملہ بھی کر دیا پاکستان کی عبدوز غازی دشمن کا موت اور جواب دینے کے لیے کراچی سے روانہ ہوئی اسی طرح مشرقی محاص پر موجود بحری جہازوں نے بروقت کاروائی کر کے بھارتی بحریہ کو مشرقی پاکستان کے سمندروں پر آنے سے روک دیا پاکستان نے بھارت کو بھری بحری اور فضائی مارکوں میں شکست دی اور اس کے ساتھ ساتھ نشریاتی صفارتی اور صحافتی سطح پر بھی ان کو پچھار کے رکھ دیا اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی نظروں نے بھی دیکھا کہ پاکستانی عوام کس طرح اپنی افواج کے ساتھ ہم قدم اور یک جان ہو کر لڑی لوگوں نے کس طرح اپنے فوج کے سپاہیوں سے محبت کا اظہار کیا انہیں اپنے خون کے تحفے پیش کیے یہ جہاں سے گزرتے ان کی راہوں میں پھول نچھاور کیے جاتے ہیں خواتینوں حضرات ریڈیو پاکستان نے جنگ ستمبر میں نشریاتی محاص پر بھارت کی آکاش وانی کے چھکے چھڑا دیے ریڈیو لاہور کی نشریات حقائق پر مبنی ہوتی تھی جبکہ آکاش وانی کے حساب سے تو بھارتی فوجیں کشمیر اور لاہور کب کا فتح کر چکی تھی اسی پر بس نہیں لاہور کے شہریوں کو جب صبح اٹھ کر پتا چلا کہ بھارت نے لاہور پر حملہ کر دیا ہے تو وہ غیز و غزب میں گھروں سے باہر نکل آئے اور جس کے ہاتھ میں جو لاتھی ہاکی اور سریعہ لگا لے کر وہگا بورڈر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے جنہیں ہمارے فوجیوں نے تھنڈا کر کے گھروں کو بھیجوایا اس موقع پر ریڈیو پاکستان بھی کسی جنگی محاص کا منظر پیش کر رہا تھا پاکستانی گلوکاروں شائروں اور موسیقاروں کے جذبہ حبل وطنی اور جذبہ جہاد جگانے والے طرح نے فضان میں گونج رہے تھے جبکہ نصری نشریات میں اشفاق احمد کا تلقین شاہ نصیر انور کا ندائی حق اجاز حسین بٹالوی کا جنگی رپورٹوں کا آج کی بات نظام دین کا جمہور کی آواز اور بیٹھک پروگرام بھارتی نشریاتی اداروں اور حکمرانوں کی سینے پر موگتل رہے تھے صفارتی سطح پر مسلم ممالک کے علاوہ چین بھی پاکستان کی حمایت میں آگ کھڑا ہوا موسیقی اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں اپنی حفا پیش کروں قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں موسیقی موسیقی اپنی جان نظر کروں اپنی حفا پیش کروں قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں اپنی جان نظر کروں افواج پاکستان ایک شاندار ماضی کی حامل ہے ان کی رگوں میں محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کا خون دور رہا ہے نعرہ تکبیر کے ساتھ ہمارے جوان دشمن پر بجلی بن کر گرتے اور ضربے کاری لگاتے یہ جذبہ جہاد ان کے ایمان کا حصہ ہے جو انہیں موت اور زندگی کی سرحدوں سے بلند کر دیتا ہے شہادت ان کے لیے مراج ہے وطن نے جب کبھی آواز دی وہ صف در صف آگے بڑھتے گئے اور بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریکھ نہ کیا وہ جو موت سے نہیں ڈرتے دشمن سے کیسے خوفزدہ ہو سکتے ہیں ستمبر انیس سو پینسٹ کی جنگ میں پاکستانی عوام کا جوش و جذبہ دیدنی تھا جوان بوڑے مرد و زن سبھی فوجی جوانوں کی خدمت اور مدد کے لیے ہما وقت مستعد اور تیار تھے رضاکاروں کے حجوم اگلے موچوں پر جانے کے لیے بے قرار تھے سرکن پر فوجی کافنوں پر اشیاء خورتو نوش پہنچائی جا رہی تھی اور پھون مچھاور کیے جا رہے تھے خون کاتیا دینے والوں کی کتاریں لگی ہوئی تھی جنگ کے دوران جرائم کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا تھا اور لوگ ڈیفائی فنڈ میں ڈل کھول کر مدد کر رہے تھے سامنی یون تو ستمبر انیس سو پینسٹ کی جنگ میں پورا ملک کسی نہ کسی طرح شریک تھا اور اپنے فوجی بھائیوں کی حمد بڑھا رہا تھا لیکن پاکستان کے تین شہر لاہور سیالکوٹ اور سرگودھا نے بھارتی حملے کو اپنے سینے سے روکا ان شہروں کی بہادری اور جانساری پر انہیں حلال استقلال سے نوازا گیا خواتینوں حضرات پاکستانیوں اور افواج پاکستان کا یہ جذبہ حبلوطنی اور جذبہ جہاد آج بھی زندہ اور ترو تازہ ہے افواج پاکستان دفاع پاکستان کی زامن ہے اور عوام ان کے شانہ بشانہ ملکی سلامتی کے لیے پیش پیش ہیں موسیقی سامین ابھی آپ نے چھ ستمبر یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے خصوصی فیچر سنا رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو راوی تھی حفظہ قاظم اور فاروق شبیر تحریر محمد جعوید پاشا پروڈیوسر جعوید حسین شاہ اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو ریڈیو پاکستان رنگ لائے گا شہید میں موسیقی 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 ریڈیو پاکستان موسیقی اے وطن ہم ہے تیری شمٹ پروانوں میں زندگی ہوش میں ہے جوش ہے ایمانوں میں اے وطن ہم ہے تیری شمٹ پروانوں میں زندگی ہوش میں ہے جوش ہے ایمانوں میں اے وطن ہم ہے تیری شمٹ پروانوں میں دلے او شاک مانند یہ تپتے میدان یہ لچکتے ہوئے جنگل یہ تھے رکھتے ارمان یہ پہاڑوں کی گھٹاؤں میں جوانی کی اٹھان یہ مچلتے ہوئے دریاؤں میں انگڑائی کی شان ستنے روشن ہے دیئے تیرے شویسانوں میں اے وطن ہم ہے تیری شم کے پرانوں میں جندگی ہوشن ہے جو شہری مانوں میری تیرے مزدور کی آنکھوں کے شرارے لے کر تیرے دہتان کے ماتھے کے ستارے لے کر چانتنی بوئیں گے جھلچے ہوئے میدانوں میں اے وطن ہم ہے تیری شم کے پرانوں میں جندگی ہوشن ہے جو شہری مانوں میں اے وطن ہم ہے تیری شم کے پرانوں میں ہم تجھے آگ کا جریہ نہیں بننے دیں گے جن منفرت کا تماشا نہیں بننے دیں گے تجھے آگ کا جریہ نہیں بننے دیں گے تجھے آگ کا جریہ نہیں بننے دیں گے اے وطن ہم ہے تیری شم کے پرانوں میں جندگی ہوشن ہے جو شہری مانوں میں اے وطن ہم ہے تیری شم کے پرانوں میں ریڈیو پاکستان ریڈیو پاکستان پروگرام سنویں ہم نوجوان پشکش ریڈیو پاکستان کوہٹا اسلام علیکم پرگرام نوجوان کے ساتھ دعو دلی حاضر ہے ہماری دعائیں ہمیشہ سے آپ کے لیے ہیں کہ آپ سلامت رہیں اور کامیابی آپ کا مقدر بنیں نوجوان ساتھیوں آج چھ ستمبر ہیں جسے ہم یومی دفاع کے طور پر مناتے ہیں چھ ستمبر ہماری عسکری تاریخ کا آن ترین دن ہے یہ دن ہمیں ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان کی مسلح فواج اور پوری قوم نے بھارتی جاریت کے خلاف اپنی آزادی اور قومی وقار کا دفاع کیا تھا اس دن بہادر پاکستانی شہریوں نے اپنے مسلح فواج کے ساتھ یک جہتی کا بے مثال مظاہرہ کیا اور یہ جنگ پاکستانی قوم اور مسلح فواج کی وہ مشترکہ جد جہت تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشہل راہ کا کام کرتی رہے گی سنتے ہیں شکیلہ محمد کو ہمارا سلسلہ ہے سوچ کے زاویے السلام علیکم پاکستان ایک اسلام نظری پر قائم ہونے والا ایک پور امن ملک ہے قوم پاکستان کے بعد ہمارے ملک کے نصیب میں بہت ساری مشکلات ہیں مگر ملت نے بڑی بہادریں سے کام لیا اور اپنے مقام کو سرخ رو کیا ان مشکلات میں قدرتی حادثات قہت وبا دشمنوں کی سازشیں اور بد امنی شامل ہیں مگر پاکستان نے ہر بار ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا یہ 6 ستمبر کی صبح تھی اور سورج تلو نہ ہوا تھا کہ بہارتی فوج نے امرت سر کی جانب سے لاہور کی طرف پیش قدمیں شروع کر دی یہ حملہ صرف لاہور پر نہ تھا بلکہ سیالکوٹ تھر بہاولپور آزاد کشمیر چوینڈا اور اکارا بنگال جیسے پاکستان کے اہم ترین شہر بھی بہارت کے نشانے پر تھے بہارت کی اس بزدلانہ کوشش اور ناپاک ازائن پر افاج پاکستان خاموش نہ بیٹھے بلکہ اس حملے کا بھرپور جواب دیا اور دشمن کی بزدی کو سب کے سامنے آیاں کیا اور بہارت کو ناکوں چنے چبوائے یہ قصہ بس اتنا ہی نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑی داستان ہے پاکستان کو بنے ہوئے ابھی اٹھارہ سال ہی ہوئے تھے اور معاشی اور دفاعی طور پر پاکستان بہارت سے بہت ہی کمزور تھا لیکن بہارت جو کہ ہمارے ملک سے بہت گناہ بڑا ہے ازل سے لے کر ابت تک پاکستان کو تباہ برباد کرنے کے لئے کوشن تھا یہ جنگ سولہ سے سترہ دن تک جاری رہی اور اس جنگ میں افواج پاکستان نے نوجوانوں کی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا بہت سے بھارتی فوجیں کو جہنم واصل کیا گیا یہ جنگ صرف درے محاص پر مشتمل نہ تھی بلکہ فضائی اور بحری طور پر بھی جاری تھی پاک فضائیہ نے دشمن کے کئی فضائی اڈے تباہ کی اور بہت سے تیارے بھی مار گرائے اور تاریخ میں اپنی بہادری کا ثبوت پیش کیا یہ جنگ پاک بحریہ کی بھی شیردلی کا ثبوت بنی بھارت نے بحری راستے سے کراچی کی جانب حملہ کیا جس کو پاک بحریہ نے ناکام بنایا اور جوابی حملے میں بھارت کے تیم بحری اڈے اور جہاز تباہ کر دیے 1965 کی جنگ میں پاک فوج کے بہادر موجوانوں نے اپنے جان پیش کر کے نشان حیدر جیسے عظیم عزاز حاصل ان جوانوں نے میجر عزیز بھٹی میجر شبی شریف اور لانس نائک محفوظ اور میجر تفیل شہید شامل ہیں سترہ روزہ جنگ میں بھارت نے اپنے کئی مربع میں زمین کو کھویا اور ایک بڑے ذریع رقبے پر پاکستانی قابض ہوئے لاہور کو فتح کرنے کی نیت رکھنے والے بھارتی بی آر بی نہر کو بھی ابور نہ کر سکے جنگ میں بزلی کی وجہ سے بے شمار ناکامیوں کے بعد بھارتی فوج نے اپنے مرچوں پر سفید جھنڈے لہرانے شروع کر دیئے جس کی وجہ سے اقوام متحدہ کے کہنے پر جنگ کو روک دیا گیا مگر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پاکستان اس جنگ کا فاتحہ تھا اس جنگ میں پاکستانی عوام نے برابر کردار ادا کیا اور افواج کا حوصلہ بڑھایا میڈم نرجہان نے پاک فوج کے جوانوں کے جوش و جذبے کو اپنے سرلی آواز میں گائے گئے ترانوں سے بڑھایا جس کی وجہ سے ہماری فوج نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا آج ہم ان شہیدوں کی قربانیوں کی وجہ سے ایک پر امم فضاء میں زندگی گزار رہے ہیں ہم ہر سال اپنے ان شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے چھ ستمبر کو یومی دفاع مناتے ہیں اور دشمن پر یہ حقیقت آیا کرتی ہیں کہ ہم اور ہماری فوج حلق کا دفاع کرنا اچھی طرح جانتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکاة ہے شکریہ ساتھیوں آج کا دن ہمارے لئے شجاعت بہادری اور بہانی اتفاق کا پیغام ہے یہ دن ہمیں ہماری جرت اور صداقت کا نہ صرف احساس دلاتا ہے بلکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ بہانی اتفاق اور سچا جذبہ آپ کو مشکل سے مشکل میدان میں بھی کامیہ بھی دلا سکتا ہے سن 1965 کی جن میں ہمارے بردی بہری اور فضائی افواج نے بے مثال کا نامی سر انجام دیئے یقین ہمارے افواج قابل تحسین ہیں سنتے ہیں کینہ خوشیت کو ہم ہم چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف ہم ہم چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی زندہ قوم تاریخ کے اوراک پر ایسے انمت نقوش چھوڑ جاتی ہیں کہ لوگ ان پر چل کر اپنی منزلیں بہ آسانی بنا سکتے ہیں اور ماضی کی روشنی میں حال کی راہوں کو متعین کرتے ہیں وطن عزیز پاکستان زبان نسل اور علاقے کی بجائے محض اخوت اسلامی اور بھائی چارے کی بنیاد پر قائم ہوا تحریک پاکستان میں ان لوگوں کا نمائی کردار رہا ہے کہ جنہیں اس شجر سایہ دار کے سائے سے بھی محروم رکھا گیا یومی دفاع ہر سال 6 ستمبر کو پاکستان میں بطور ایک قومی دن منایا جاتا ہے یہ دن پاک بھارت جنگ 1965 میں افواج کی دفاعی کارکردگی اور قربانیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے اس کا مقصد پاکستان کے دفاع اور عسکری طاقت کو مضبوط کرنے کی یاد دہانی ہے تاکہ ہر آنے والے دن میں کسی بھی حملے سے بطری کے احسن نمتا جا سکے ہے محبت اس وطن کی مٹی سے ہمیں ہے محبت اس وطن کی مٹی سے ہمیں اس لیے اپنا کریں گے جانو تن قربان ہم مسلمانوں کے باہم اتحاد اور یہ گانگت کا عملی مظہر ہے جس نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا اور جذبہ ایمانی کے ذریعے بھارت کا مطور جواب دیا یوم بفاہ تجدید کا دن ہے اور تقاضی کرتا ہے کہ مسلمان نفرتوں اداوتوں کی خلیج کو پاٹ کر اپنی گم کردہ رہ کو پا لیں اور متحد ہو کر بیرونی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ باور کرا دیں کہ ابھی ایمان کی حرارت دلوں میں زندہ ہے 6 ستمبر وہ دن ہے کہ جب جرت و بہادری کی وہ تاریخ رکم ہوئی جو رہتی دنیا تک درخشہ رہے گی اس دن کو ہم یوم دفاع کے طور پر مناتے ہیں اس دن بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا مگر پاک فوج اور ہمارے لوگوں نے دشمن کو ایسا دندان شکن جواب دیا جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی قدرب کا ایک اصول ہے کہ ہر تاریخی کا انجام اجالہ ہے اور ہر رات کی تاریخی صبح کے اجالے کا شدت سے انتظار کرتی ہے چنانچہ رات جس قدر تاریخ اور طویل ہوتی ہے اس کے صبح اتنی ہی اجلی اور رنگین ہوتی ہے غرص کی سیاہی کا وجود ہی سفیدی کی اہمیت اور پیچان بنتا ہے اور ہر تعمیر تخریب کی کوک سے جنم لیتی ہے اور ہر تخریب کا انجام تعمیر ہوتا ہے اس طرح سترت ہزاروں ستاروں کا خون کرتی ہے تب سہار پیدا ہوتی ہے قوموں کے اروج زوال کی داستانیں انہی نوجوانوں کے کردار کی مرہون منت ہیں بھارتی افاج نے سترہ دن میں تیرہ حملے کیے لیکن وہ لاہور کے اندر داخل نہ ہو سکی لیکن ہمارے فوجی جوان وہ جوان ہیں جن کی سخت کوشی اور ارک زیری نے سہراؤں میں پھول کھلائے آسمانوں کو اپنی منزل بنانے والے ان نوجوانوں کی عظم حوصلوں اور بلند ازائن کے سامنے آسمانوں کی بلندیوں پر جننے والی ستاروں کی محفل بھی ہیچ ہوتی ہے سلام ہے ان ماں کو جنہوں نے چٹان جسے حوصلے کے حامل نوجوانوں کو جنم دیا میرا دشمن مجھے للکار کے جائے گا کہاں میرا دشمن مجھے للکار کے جائے گا کہاں خاک کا تیش ہوں افلاق کی دہشت ہوں میں شکریہ عزیز نوجوانوں ایک کامیاب نظریاتی مملکت کی بنیاد میں بہت سی قربانیاں اور محبتیں شامل ہوتی ہیں اس ملک قیام میں بے شمار لوگوں نے جانوں کے نظرانے پیش کیے اور ملک کی حفاظت کے لیے آج بھی ہمارے نوجوان اپنے قیمتی جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں یہ وہ نایاب زندگیاں ہیں جنہوں نے اس خطے کی حفاظت میں اپنا نے صرف بھرپور کردار ادا کیا بلکہ ملک کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا کسی بھی انسان کے لیے اپنا سکھ چینگوانا اور ایک ایسی زندگی اپنانا جو سرحدوں کی سختیاں جھیلے اور وقت آنے پر جان دینے سے بھی گریز نہ کرے بہت مشکل کام ہے لیکن ایسے یہ لوگوں کے جذبے اور محبت کے باعث ہمارا ملک قائم و دائم ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ آپ کو ان شہدہ کے لوائے قین کی گفت کو سماتے ہیں جنہوں نے ملک سے وفادارے اور اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران جان شہادت نوش کیا جو ہمارے لیے باعث فخر ہے ہمارا سلسلہ ہے ہم ہیں بے مثال کیپٹن سفر خان شہید کے والد حاجی سلطان کمبرانی سے ملتے ہیں شہید کیپٹن سفر خان کا تعلق پلوچ رجمنٹ سے تا آپ نے آٹھ جون دوازار دس کو ورزہ ایجنسی میں اپریشن الویزان کے دوران دشنگردوں کے خلاف بادروں سے لڑتے ہوئے جان شہادت نوش کیا شہید کیپٹن سفر خان کے والد نے وزید کہا کہ دفعہ دیتے ہیں کیپٹن سفر شہید بل کہ انہوں نے اپنے ملک پاکستان اور قوم کے لیے اپنے جان کا حضرانہ پیش کی وہ انہوں نے سو تیراسی میں پیدا ہوئے ماترک پاک پاک پاکک مادر سکول کوئیت ایسے کی اس کے بعد ایسے سی انہوں نے دوازار ایک میں تعمیر ناوز ایسے سی کے بعد انہوں نے آرمی جوائن کی ایک سخصات یعنی لانکورس تھی ہو وہ تیم رکمند ہوا ہو دوازار تیم میں پاس آوٹ کیا کپٹن سفر خان سعید آورزی ایجنسی میں دیشت گردوں سے برکے ہوئے جام شہادت نوش کی سب سے بڑا میرا بیٹا تھا ہوں ماشاءاللہ حضور تھے میرا بہت عزت بھی کرتا تھا جب آتے تھے گھر بین بائی سب کو کندر پیشانی سے پیش آتے تھے جب بھی کوئی پوچھتا ہے وہ چھوٹے بچی سے وہ تب میں شہید چاپ پیش کی کپٹن سفر خان شہید پر بھو فقہ محسوس کرتے ہیں میں پاکستان کے لیے اپن جان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں مانکہ ایک بیٹا شہید ہوا دوسرا میجر ہے تیز راہ کو بھی نبی جوانا چاہتا ہے لفٹنگل مصود رحمان شہید کے بھائی قدرت اللہ کی گفتگو آپ کو سماتے ہیں آپ نے نو ستمبر دوازار چار کو خانی گرام کے نقام پر آپریشن علمیزان میں حصہ لیتے ہوئے شادت کردوہ اصل کیا ان کے چھوٹے بھائی قدرت اللہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی آیاد ہے جنگلی کا مقصد تھا کہ وہ قام کے لئے ملک کے لئے کچھ کر سکیں لیکن مقصد کے پیشنلز انہوں نے کریٹ کالی تمہستن جائن کیا اور وہاں بھی جاتن کی ایک منٹلیٹی رنگے ہی کہ اگر آپ نے زمین کے لئے کچھ کرنا ہے تو آپ کو اپنی جان اور مان ہر چیز کو پانک کرنی چاہیے جو آنکے لئے انہوں نے میشہ سے ہوں کا ایک این راہ پاکستان آرمی جائن کرنے ہوں کی خواہش انہوں نے اپنی پاکستان آرمی جائن کی دی ایم ایک آکود میں انہوں نے کافی ایک بہترین وقت بزارات میں انہوں کی جب سینے تم بات کرتوں سے کہ وہ جوش جنٹلمنٹ کے لئے وہ صحیح معنی جنٹلمنٹ کے انہوں نے وہاں پہ اپنے اچھے دوست بن رہے انہوں نے اپنے اچھا مکان پہ لائے کیا تو وہ اکستان آرمی انہوں نے جائن کی انہوں نے اپنے پرشنلز دول جاری ان کی فرس آسائمنٹ تھی جو آپریشن آرمی جان روانہ وزیرستان میں پلائے کیا گیا وہ وہاں گئے اپنے دستوں کے ساتھ انہوں نے اپنے جیزت آمباد ساتھوں کے ساتھ بہادری سے اس وطن کی اتفاہ کے لئے اس وطن آمود کے لئے اس وطن کی سر بلندی کے لئے وہ بہادری سے لڑے ہمارے جزباز ہیں کہ اس وطن کی خاطر جس طرح ہمارے شہید شہادہ نے قروعانیاں دی ہیں انہوں نے میرے پیس بائی کبھی نیچے نہیں آنے دیں گے اس وطن نے ہمیں سب کچھ دیا اس وطن ہمیں نام دیا بے چاند دیا اس کی طفیقہ ہی کر رہا ہے کہ جب یہ ہمیں خوکا رہی تو ہمارے پیش نظر کوئی اگر مگر نہیں ہونا چاہیے کیپٹن زلفقار علی خان شہید کے بھائی عارف حسین سے ہوش ملاقات پیش ہے 1909 میں کارگل سیکٹر پر دشمن کی جاریت کو دندان چکن جواب دینے اور اس کے ناپا کے رادے خاک میں مرانے والے مادر وطن کے سپوتوں میں شامل پاک فوج کے کیپٹن شہید زلفقار علی خان کا تعلق کوئٹا سے تھا انہوں دشمن کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے 16 جون 1919 کو شہادت کا رتبہ پایا ان کا تعلق پاکستان آرمی کی آٹینلی ریجمنٹ سے تھا شہید زلفقار علی کو تمغہ بسارت سے بھی نوازا گیا خصوصی گفتگو کرتے ہوئے شہید کیپٹن زلفقار علی کے بڑے بھائی عارف حسین نے چھوٹے بھائی کے بارے میں اپنے حساسات کچھ اس طرح بیان کیے ہمارے بھائی نے کیپٹن زلفقار شہید میں جو شہادت کا رتبہ پایا ہے اس پر ہمیں اور ہماری پوری قوم اور بلکے ہمارے پورے ملک کو فخر ہے جہاں تک شہید کی شہادت کا تعلق ہے تو اس ملک کی حفاظت دفاع اور اس ملک کی بطا کے لیے اگر ہمیں مزید بھی قربانی دینی پڑے تو ہم حاضر ہیں اور ہم بہت ایک خوشی محسوس کرتے ہیں اس ملک کے لیے اور پاکستان آرمی کے لیے جنہوں نے ہر موقع پہ ہمارا ساتھ دیا اور جتنے بھی شہدہ پاک ہے جو قیم پاکستان سے لے کر آج تک جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی جن کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں یہ پاک سردنین ملی اور جس میں شکر الحمدللہ ہم آج آزاد بیٹھے ہوئے ہیں تو جتنا ہم اللہ تعالی کا اس پہ شکر ادا کریں یہ کام ہے اور یہ ان شہیدوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے یہ ملک ہمیں کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا اس کے لیے بہت قربانیاں دیئے ہیں اور آج تک ہم قربانیاں دیتے آ رہے ہیں یہ ہمارا قومی فریضہ بھی ہے کہ ہم اس ملک کی فاضت کریں اور خصوصاً نئی نسل میرا پیغام بھی یہی ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے جو ان کی صلاحیتیں ہیں ان کو بروکار لاتے ہوئے اس ملک کے حفاظت اور خدمت کے لیے کوشن رہے ہیں ہم انشاءاللہ ہر قربانی کے لیے حاضر ہیں آؤٹڈو ریکارڈین اور ایڈیٹنگ کے فرائز محمد ساکرپ اور حسین فاروک میں انجام دیئے مجوان ساتھیوں ہمارا ملک ہمارا سرمایہ ہے اور اس کی حفاظت اور اس سے محبت ہماری عام ترین ذمہ داری ہے ہم اس وقت تک اپنی ذات اور گھرانے سے مخلص نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ملک سے سچے دل سے محبت نہ کریں اور وطن سے محبت کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب ہم دل لگا کر امسل کریں اور بہترین پوزیشن پر ملک و قوم کے لیے کام کریں ہماری سچائی اور ایمانداری ہمارے ملک کو ترقی دے سکتی ہے سنتے ہیں تحرین کو جو ملکی اور غیر ملکی سطح پر ملنے والی سکولرشپس کے بارے میں بتائیں گی سسلہ ہے آپ کے لیے اسلام علیکم جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سی مختلف سکولرشپ پروگرامز آتے ہیں جن کی وجہ سے طلبہ و طلبات کو معاشی مدد دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے یہ سکولرشپ پروگرامز سورنٹ کے لیے مختلف درجات کی تعلیم کے لیے مواقع فراہم کرتے ہیں جیسے کہ کالج یونیورسٹیز یا مہارتی تربیت کورسز تعلیمی وظیفہ پروگرام کی مختلف شرائط ہوتی ہیں جیسے تعلیمی کارکردیگی یا غربت یہ سکولرشپ پروگرامز سٹوڈنٹ کی تعلیمی فرصتوں کو بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے اسی طرح بہت سے ایسے بھی سکولرشپ پروگرامز آتے ہیں جو سٹوڈنٹس کو باہر کے ملک میں پڑھنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ خارج تعلیمی اداروں میں اپنی صلاحیتیں منوا سکیں ان کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں جیسے کہ تعلیمی تبادلے بلن اقوامی تعلیمی تعاون تحقیقات اور مہارت کی شعبوں میں تعلیم فراہم کرنا ان میں سے کچھ پروگرامز کی مدت کم ہوتی ہے جبکہ دوسری پروگرامز طلبہ کو مختلف درجات کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کیسے آپ جرمنی میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ان سکولرشپ پروگرام کے ذریعے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کی کیا کیا ریکوارمنٹس ہوتی ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور جرمنی کی سکولرشپ پر اپلائی کرنے کا کیا پروسیجر ہوگا یہ سب آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی جرمنی ایک پوپلر ڈیسٹینیشن بن چکا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کی وجہ جرمنی کی آلہ ترین یونیورسٹیز جہاں سٹوڈنٹس کو بہترین تعلیم دی جاتی ہے اگر ورلڈ رینک کی بات کی جائے تو جرمنی کی یونیورسٹیز کا شمار سب سے پہلے ہوتا ہے دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں تعلیم کی ٹیوشن فی انتہائی کم ہے جو کہ ہر کوئی آرام سے افورڈ کر سکتا ہے اگر آپ جرمنی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنا کورس ڈیسائٹ کرنا ہوگا اور کورس ڈیسائٹ کرنے کے لیے آپ گوگل پر ایک ویب سائٹ ٹاپ کریں گے دی ڈی 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 اس ویب سائٹ پر جانے کے بعد آپ کورسز والے سیکشن پر کلک کریں اور وہاں سے آپ یہ ڈیسائٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا کورس کس زبان میں کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے اپنا کورس شورٹ لسٹ کرنے کے بعد آپ کے تعلیمی اصنات مانگے جائیں گے جن میں آپ کی میٹرک ایف اے اور بیچلرز کی ٹرانسکرپ یا ڈی گری ان سارے ڈاکومنٹس کو آپ نے اٹیسٹ کروانا ہے بورڈ آئی بی سی سی منسٹری آف فورن افیر سے جب آپ کی ڈاکومنٹس اٹیسٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جتنی بھی یونیورسٹیز آپ نے شورٹ لسٹ کی ہیں ان کی ویب سائٹ پر جانا ہے وہاں آپ نے ڈاکومنٹس کے سیکشن کو دیکھنا ہے کہ جس کورس میں آپ اپلائے کرنے جا رہے ہیں اس میں آئیلز کی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں اگر آئیلز کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس ٹیسٹ کی تیاری کریں یا کچھ ایسی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جن میں آپ کو جرمن لینگویج آنا لازم ہوتا ہے تو یہ سارے چیزیں آپ کو ڈاکومنٹ سیکشن سے پتا چل سکتی ہیں ان سب کے بعد آپ نے یونیورسٹی کی اپلیکیشن ڈاونلوڈ کرنی ہے اس کو فل کرنا ہے اور جو چارجز ہوں گے وہ پی کر کے آپ نے سبمٹ کروانا ہے کم از کم پچاس دن میں آپ کا ایکسپٹنس لیٹر آ جاتا ہے تو ان سب سکولرشپ پروگرام سے آگاہی کے لیے سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ مختلف ویب سائٹس کا مطالعہ کرتے رہیں تاکہ انہیں آگاہی ملتی رہے کیونکہ ان پروگرام سے طلبہ و طلبات کو مفت تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے ان کی مہارت میں اضافہ ہوتا ہے جو کام کرنے کے بہتر مواقع فراہم کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ ماہر افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے جو ترقی کی راہ دکھاتا ہے اور ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے امید کرتی ہوں آپ آج کی پروگرام سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور ان سکولرشپ پروگرام پر اپلائی کر کے اپنی تعلیم بہتر طریقے سے سر انجام دیں گے اللہ نگے بان عزیز موجوان ملکی دفاع میں افراد کا بہت اہم کتار ہے افراد ہمارے ملک کی افاہزت کرتی ہے تو ہم پرآن فضاء میں علم حاصل کرتے ہیں اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں ملک سے محبت اور ملکی دفاع کا جذبہ ہر انسان میں ہونا بہت ضروری ہے وطن سے محبت اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا جذبہ ہی دشمن کو لا جواب اور بے بس رکھ سکتا ہے کیونکہ سچے جذبے اور اتفاق کا مقابلہ ناممکن ہے یوم دفاع کی مناسبت سے مذہبی مفقر اور ہمارے صوبے کی معروف شخصیت ڈاکٹر عطا و نحمان کی تحصرات سنتے ہیں ہر ضرور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ دیا ہے گلاب کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ فطرت کی ضرورت ہے 1965 میں جب رات کی اندیرے میں صبح کے وقت انڈیا نے حملہ کیا تو انہوں نے بہانہ بنایا مختلف قسم کے ایکشنز کو لیکن اصل میں کشمیر کے معاملات کے اوپر وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان ہی کو صاف کر دیا جائے کیونکہ وہ کوئی انڈیا کا انکمپلیٹ ایجنڈا سمجھتے ہیں کہ سری لنکا بھی انڈیا کا حصہ ہے بوٹان بھی انڈیا کا حصہ ہے اور یہ ایک نیگٹیو اپروچ ہے کہ وہ بنگال کو بھی اور میانمار کو بھی انڈیا کا حصہ سمجھتے ہیں نیپال کو بھی انڈیا کا حصہ سمجھتے ہیں تو انیس سو پینسٹھ میں تو وہ رحمان کی آنی کہتے ہیں کہ مردوں کے دہن ہو کہ خواتین کے لب ہوں اور میں خار ہوں صوفی ہوں کہ عربابِ عدب ہوں قصہ جو بکبی جنگ ستمبر کے چھڑا ہے وہ گنچا کہیں ٹھوٹا ہے کہیں چاند چڑا ہے اقبال کے الفاظ میں لوگوں نے چراغِ مصطحوی سے شرارِ بُلہبی کمال یہ ہے کہ ایک شخص نے انٹریو کرتے ہوئے پینسٹھ میں ایک آرمی کے سپاہی نے ایک پوری کمپنی کو انڈیا کے صاف کر دیا لوگ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے میں معالم میں جو کام کیا ہے اس کا اندازہ آدمی نہیں کر سکتا ہے کہ کس طرح اس نے پانچ جہازوں کو ہے کہ اس نے معمولی جہاز کے ذریعے گرا دیا تو یہ جو ہوائی جنگ بحری جنگ اور زمین پر تو اس نے جا کے سوال پوچھا اس سے کہ تم نے کہاں سے جو رات آگئی کہ تم نے اتنی زبردست کمپنی کا مقابلہ بھی کیا اکیل ہے ایک ہی مہرچے میں اور دشمن کو بالکل اس کے سینکروں لوگ مار دیئے تو اس نے کہا کہ یہ کس وجہ سے تو اس نے کہا پیچھے دیکھے تو ان لوگوں نے کہا ڈاکٹر عبداللہ چیف سیکٹری رہے پیشاور کہ انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ہم نے جب پیچھے دیکھا تو ہم نے کہا یہ پیچھے گاؤں ہیں کہا نہیں گاؤں کے بیچ میں ایک مسجد ہے کہ ہاں مسجد ہے تو کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے ان کو اجازت ہے تو یہ مسجد کو گرا دیں گے تو یہ ایک پاکستان ہے ایک اس کا نظریہ ہے مسجد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ہے اس لئے بیس ایسی انفنٹریز بیس ایسے ایئر فورسز کا مقابلہ ہم لوگ کر سکتے انشاءاللہ اندھا بھی کبھی ایسا موقع آج ہے اور اللہ تعالی ہم نے تحریک دے انسان کا ایک مائنڈ ہے ایک ہارٹ جب دل اور دماغ اکھٹے ہو جائے تو اس سے فیت اس سے مذہب نکلتا ہے اس سے نظریہ نکلتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ نوجوانوں کے سامنے یہ بات آنی چاہیے کہ یہ دشمن کونے ہمارے غدار کون ہیں جب تک آدمی اب تو غداروں کو نہیں پہچانے اپنے نظام میں میں مرید کو فیرون کو اور یزید کو ڈائیگنوز نہیں کرے وہ کبھی بھی کامیاب قوم نہیں بن سکتی ہے اور اس لئے میں یہ بات صاف کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صداقت کے لئے جس دل میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا اگر آپ سچ کی علم بردار ہیں تو سچ کے ذریعے ہی قائم کر سکتے ہیں سچ کو بے ایمانی سے امانداری نہیں آسکتی بدنی سے امن نہیں آسکتی اور جھوٹ سے سچ نہیں آسکتی نائنصافی سے انصاف نہیں آسکتا ہے اس کے لئے وہ سایے کچھ خود کرنے پڑیں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی طفیقت ہے یونے دفاع کے مناسبت سے عدیب دانشور اور معروف محقق پروفیسر خدایداد گل کے تاثرات پیش ہیں ملک کا ناماتی مادر وطن کی یاد تازہ ہو جاتی ہے مادر فارسی میں ماں کو اور وطن ملک کہتے ہیں ملک سے ہم پیار کرتے ہیں ملک ہم سے پیار کرتا ہے یہ انہیں دفاع کے حوالے سے ہماری پارک فوج جب ہماری سردن کی دفاع کرتی ہے تو اسی طرح ملک کا ارباسی اپنے وطن کا دفاع کرتا ہے شاعر موسیقار گلوکار اس میں سب شامل ہوتے ہیں اور یہ اپنے ملک کے ایک انچ زمین کی دفاع کے لئے جانوال کی قربانی دینے کو تحر ہوتی ہے 1965 کے پاک بارد جنگ میں اس کا عمل مظاہرہ کیا گیا بچوں نے خواتی میں بودوں نے نوجوانوں نے وطن کا دفاع کیا اور دشمن نے امارے ملک کا ایک انچ زمین بھی قبضے نہ کر سکا اور آج بھی ہم ایک سی سپلائی دیوار کی طرح اپنے ملک کو وطن کی لئے تہہا رہیں اور انشاءاللہ جب تک ہماری سانس میں سانس سے ہم ملک کا دفاع کرتے رہیں گے مطرمہ کمند راہیل جن کا تعلق شبہ تعلیم سے ہے یوں یہ دفاع اور حب الوطنی کے حوالے سے کہتی ہیں پاکستان بننے کے بعد دو بار جنگیں ہوئی ہیں انیس سو پینسٹ کی جنگ اور انیس سو اکتر کی جنگ ان دونوں جنگوں میں ہمارے جو فوجی ہیں انہوں نے بہت بہادری کا مظہرہ کیا ہے اور بہت سے ہمیں جو ہیں اس جنگ میں لوسز بھی ہوئے ہیں لیکن ہمارے جذبے پھر بھی جوان ہیں ہماری نوجوان نسل کے جذبے پھر بھی جوان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح اس راستے پر چلتے جائیں اس سے ہماری نوجوانوں کو موٹیویشن ملتی ہے کہ بے شک دیکھیں ہم نے یہ ملک بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے ہمیں چاہیے کہ اس کی بقاہ کے لیے ہمیں اگر اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑے کوئی بھی چیز ہمیں اپنی قربان کرنی پڑے تو ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم مجھ سے محبت اور وفاداری کی وہ مثال قائم کریں کہ رہتی دنیا تک جسے یاد رکھا جائے آمین اپنے نزبان داؤدلی اور پروگرام پروڈیوسر شاہین قاسم کو ریڈیو پاکستان کوئیٹا کے سیڈیوز سے جازت دیجئے اللہ نگہ پاند موسیقی پروگرام آپ نے سنا ہم نوجوان اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان کوئیٹا کی موسیقی موسیقی ریڈیو پاکستان پانچ بجنے کو ہیں اردو میں خبروں کا وقت ہو کیا ہے موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمینہ وقار سے قبریں سنیے موسیقی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ موسیقی قوم آج یوم دفاع شہدہ اس عظم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کا دفاع کیا جائے گا موسیقی وزیراعظم نے ملک میں انفرمیشن ٹکنولوجی شعبے کی فروغ اور برامدات میں اضافے کیلئے جامح حکمت عملی طلب کر لی ہے موسیقی حکومت نے بجلی چوری پر قابی پانے کیلئے ملک بھرنے کا روائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے موسیقی ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے سپر فور مرحلے کا افتتاحی مہت لاہور میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی درمیان جاری ہے موسیقی ریڈیو پاکستان قوم کی آواز اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملک بھر میں آج یومی دفاع اور شہدہ منایا جا رہا ہے جس کا مقصد تمام خطرات سے وطن عزیز کی سرحدوں کا دفاع کرنے کے احد کی تجدید کرتے ہوئے انیس سو پینسٹ کی جنگ کے شہدہ کو خیراج عقیدت اور غازیوں کو خیراج تحسین پیش کرنا ہے انیس سو پینسٹ میں آج ہی کے روز بھارتی فورس نے پاکستان پر حملہ کرنے کے لئے بین الاقوامی سرحد کو عبور کیا مگر ہماری بہادر مسلح افواش نے پورے قوم کی حمایت سے دشمن کے مضموم ازائم خاک میں ملا دیئے دن کا آغاز وفاقی دار الحکومت میں اکتیس اور صوبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس طوبوں کی سلامی سے ہوا مساجد میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ملکی ترقی اور خوشحالی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ و کشمیر کی آزادی کے لئے خصوصی دعائیں کی گئیں شہدہ کے لئے فاتحہ اور قرآن خانی بھی کی گئی ریڈیو پاکستان اس دن کے حوالے سے خصوصی پروگرام ناشر کر رہا ہے نگران وزیر اعظم منوار الحق کاکر نے مسلح افواش کے بہادر اور جررت مند فوجیوں کو قراج عقیدت پیش کرنے کے لئے آج یادگار شہدہ اسلام آباد میں پھول چڑھائے پاکستان مونمنٹ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے شہدہ جنہوں نے ملک و قوم کے خاطر اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کیا وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں بھی شہدہ کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے قومی اسیمبلی کی سپیکر راجہ پرویز اشرف نے کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں مادر وطن کے لئے قربانیہ دینے پر بہادر افواج کو سلام پیش کیا ہے یہ بات انہوں نے آج کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کے مزار کے دورے کے موقع پر کہی سپیکر نے کہا کہ کیپٹن محمد سرور شہید نے ملکہ بہادری سے دفاع کیا انہوں نے کہا کہ سارے قوم پاک فواج کی شانہ و شانہ کھڑی ہے اور ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے راجہ پرویز اشرف نے مزید کہا کہ عوام اور پاک فواج کے درمیان مضبوط تعلق ہے نگران وزیر آزم انوار الحقہ کرنے معیشت کے استحقام روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور ذر مبادلہ کے زخائر میں اضافے کے لیے اخدامات پر عمل درامت کرنے کا یقین دلایا ہے آج اسلام آباد میں انفرمیشن ٹکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے شعبیوں کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے آئیٹی کی برامدات بڑھانے کے لیے جامعہ حکمتعملی پیش کرنے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ آئیٹی کی شعبے کے فروغ کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے پلیٹ فارم سے اس شعبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے اہداف حاصل کیے جائیں گے وفاقی حکومت نے وزیر آزم انوار الحقہ کر کے ہدایات کی مطابق بجلی کی چوری رکھنے کے لیے ملک بھر میں کریکڈ ڈاؤن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر طبانائی محمد علی نے کہا کہ ملک میں بجلی کی دس ترسیلاتی کمپنیاں ہیں جنہیں مجموعی طور پر پانچ سو نواسی عرب روپے کا نقصان برداشت کرنا پر رہا ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نے بجلی چوری کی مسئلے سے نمٹنے کے لیے تین نکاتی جامع حکمت عملی تیار کی ہے جس کے تحت جہاں چوری کی شراب پندرہ سے تیس فیصد ہوگی وہاں ٹکنالوجی کی مدد لی جائے گی انہوں نے حکومت ترسیلی کمپنیوں کی کار کردگی جانچنے کے لیے صبحی سطح پر ٹاسک پورٹ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے ڈالر سمگڈنگز اخیرہ اندوزے اور منظم جرائے میں ملوث اناثر جنرل قومی معیشت کو مخصان پہنچایا کے خلاف کاروائی شروع کی ہے غیر قانونی معاشی سرگرمی میں ملوث اناثر کی فہرست پہلے ہی تیار ہو چکی ہے جس کے مطابق بڑے پیمانے پر کاروائی شروع کی گئی ہے ادھر ایک ٹوئٹ میں نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے کہا کہ وزیر آزم انوار الحق کاکر کی ہدایت پر مل بھرن اسمہ بلڈوں کے خلاف کریک ٹاؤن شروع کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ فرنٹیئر کانسٹرابلری شمالی بلوچستان نے گزشتہ رات افغانستان چینی سمگل کرنے کی کوشش کامیابی سے ناکام بنا دی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 78 بازابطہ اجلاس نیل یارک میں شروع ہو گیا ہے جنرل اسمبلی کی صدر ڈینس فرنکنس نے افتتاحی خطاب سے اجلاس کا بازابطہ آغاز کیا جس میں رکم ملکوں پر زور دیا کہ وہ نادار طبقات کو با اختیار بنا کر امن قائم کریں اس موقع پر اقوام متحدہ کی ڈپٹی سیکرٹی جنرل نے سیکرٹی جنرل اونتین اگو دریز کی طرف سے پیغام میں کہا کہ مسترکہ اعداف کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ انسانی حقوق امن اور پائیدار ترقی کی منزل حاصل کی جا سکے لاہور میں ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے ساتھویں میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 32 اوورز میں 160 رنز بنائے اور اس کے پانچ کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے اس سے پہلے بنگلہ دیش نے ٹاوس چیت کا بیٹنگ کا فیصلہ کیا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہی مزید خبر متجزیم کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاک جیو وی ڈاک پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائزہ کیجئے ویڈیو پاکستان پروگرام سنئے آئیے قرآن حکیم سیکھیں معلم ہے قاری محمد لقمان قادری آئیے قرآن حکیم سیکھیں وَإِذَا قُرِعَا قُعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُوحَمُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے عزید طلباء اور سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ پیارے بچوں اور محترم سامین کل ہم نے آپ کو سورہ متغففین کی آیت نمبر چار اور آیت نمبر پانچ کا اجراء بتایا تھا آج ہم آپ کو اس کے بعد کی آیات کا اجراء بتائیں گے یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ آیت نمبر چھے میں یَقُومُ میں ایک مدد اصلی ہے یَقُومُ النَّاسُ اصل میں یَقُومُ النَّاسُ تھا حمزہ وصلی حدف ہوا تو یَقُومُ النَّاسُ ہوا پھر لام تعریف کا حرف شمسیہ میں ارغام ہوا تو یَقُومُ النَّاسُ ہوا اَنَّاسُ مِنْ مُشَدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا اور اس میں بھی ایک مدد اصلی ہے لِغَبِّ مِنْ رَا پُرْ ہے الْعَالَمِينَ مِنْ صِرف وَقْبِ الْإِسْكَانِ ہوگا اور مد مد عارضی وقفی ہوگی اور تینوں وجہیں جائز ہیں کَلَّا إِنَّا كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ آیات نمبر ساتھ میں کَلَّا إِنَّا مِنْ مَدِ مُنْفَسِل جائز ہے اس کی مقدار توسط ہے اِنَّا مِنْ مُشَدد ہے اس لیے ہمیشہ غنہ ہوگا کتابہ میں ایک مدد اصلی ہے الفُجَّارِ میں بھی ایک مدد اصلی ہے اور اس کی راہ باریک ہوگی لَفِي میں بھی ایک مدد اصلی ہے سجین میں دو وقف ہو سکتے ہیں نمبر ایک وقف وقبل اسکان اور مد مد عرضی وقفی ہوگی اور تینوں وجہیں جائز ہوں گی نمبر دو وقف وقبل روم ہو سکتا ہے اور مد مد اصلی ہوگی اور صرف قصر مار روم کی وجہ جائز ہوگی سامین اکرام آج کا سبق ہم سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر ایک سے شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَغْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَغَرْ بَالْرِّقَابِ فَغَرْ كِرَا پُرْهِ وَأَرْ بَالْرِّقَابِ فَغَرْ كِرَا پُرْهِ وَأَرْ بَرْ كِشُرُوعِ اسے باریک ہے فَغَرْ بَالْرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُهُمْ فَشُدُّ الْوَثَاقُ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُهُمْ فَشُدُّ الْوَثَاقُ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَوَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَ ذَلِكَ فَإِمَّا مَنَّا مَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى ذَغَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ذَلِكِ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبَلُوَ بَعْوَكُمْ بِبَعْوُ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبَلُوا بَعْوَكُمْ بِبَعْوُ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُغِلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُغِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُسْلِحُ بَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُسْلِحُ بَالَهُمْ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم حسان بیٹا یہ آیت پڑھیں يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم سواد بیٹے اچھے طرح پر بھی کریں اور واضح کریں اس کو صفیر سیٹی کی آوازیں تیز آئے گی تنصروا الله ان تنصروا الله ينصركم سور نہیں بیٹے سواد پر کریں ينصركم ينصركم و يثبت اقدامكم وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَغَلَ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ صدق الله العظيم صدق الله العظيم عزیز طلبہ اور سامین اکرام اب میں ایک بار ان تمام آیات کو دہراؤں گا جو آج ہم نے مشک کی ہیں آپ انہیں غور سے سمات فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَغَلَ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيْئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَغْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَغَرْبَ الرِّقَابُ حَتَّى إِذَا أَذْخَلْتُمُهُمْ فَشُدُّ الْوَسَاقُ فَإِنَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَغَى الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سَيَهْدِيهِمْ وَيُسْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ وَفَهَا لَهُمْ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأغل أعمالهم ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ صدق الله العظيم پیارے بچوں اور محترم سامین یہ تھا ہمارا آج کا سبق آج ہم نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر ایک سے آیت نمبر نو تک کی مشق کی کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام آپ سن رہے تھے آئیے قرآن حکیم سیکھیں معلم تھے قاری محمد لقمان قادری پروڈیوسر احتسام الحق پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی یہ پروگرام قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا گیا یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے کیوں نہیں دیکھتا اس جہان جب اٹھی نگاہ تو جھک گئی یہ معاملہ کچھ اور ہے اللہ 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 السلام علیکم سامین اکرام ریڈیو پاکستان سکردو اور ایف ایم نائنٹی تھری میڈیو ویس پندرہ سو ستاون کلو ہارٹس پروگرام جوان رنگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں ہوں آپ کا محضبان منظور امین سامین اکرام امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ شکر خدا ونی بھی بجاوری کر رہے ہوں گے کہ زندگی کی خوبصورت نعمتیں آپ کو عطا کی جا رہی ہیں سامین اکرام ہمیشہ کی طرح آپ سے لے کہ ٹھیک چھے بچے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا اور اس دوران ہم گفتگو کریں گے مختلف حوالوں سے اور موضوع گفتگو لے کر آپ کے خیرن میں حاضر ہوئے ہیں جو آپ سے کچھ دیر بعد میں آپ سے شیئر کروں گا اس کے بعد پھر اس کے زمرے میں رہتے ہوئے یا اس کے آہاتے میں رہتے ہوئے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے ہمیشہ کی طرح آپ تک پروگرام پہنچانے کے لئے ہمارے ساتھ تکنیکی معاونت کر رہے ہیں انجینئر اتنان سلیم اور کاشو مظہر الکھان اور ان کے ساتھ ساتھ ڈیوٹی آفیسر ہے یوسف علی جوزف اللہ کیوں شرک میں ہے تو پھزا ہوا کیوں نور سے تو دور ہے کیوں گھومتا ہے یہاں وہاں نہیں علا کوئی اور ہے نہ تیرا سامین اکرام آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں جوان رنگ کے اور آپ بھی اپنی مفیطارہ اور خوبصورت گفتگو سے نہ صرف ہمیں نواز سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سننے والے سامین کو بھی نواز سکتے ہیں آج بدھ ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل بدھ ہے جو کی سفر کے آخری بدھ اس کو قرار دیا جاتا ہے اور جس میں صدق و خیرات کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ بھی پروگرام کا برہرہ حصہ بن نیک سے قاسر ہیں چونکہ ہمارے ڈیوٹی آفیسر یوسف علی جوسف آپ کے پیغامات ہم تک پہنچائیں گے مگر سمجھے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوں گے اور ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ اگر آپ اپنے پیغامات اپنے حساسات اور اپنی آرہ ہم تک پہنچاتے ہیں ہمیشہ کی طرح ڈیوٹی روم نمبر آپ نوٹ کر لیجئے اور ڈیوٹی روم نمبر ہے 920277 جیہان 92077 اور اگر آپ کردو شہر سے باہر سے کال کر رہے ہیں اور پھر موبائل فون سے اگر آپ کال کر رہے ہیں تو پھر آپ سیٹی کوڈ ڈائل کیجئے جو کی 04815 جو کی 05815 اس کے بعد 920277 جیہان 920277 پر آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنی آرہ یا پھر آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں سامین اکرام کوشش کریں گے کہ آپ سے لے کر پروگرام کے اختتام تک کچھ مفیق گفتگو آپ سے ہو سکے اور جو کچھ ہماری سوچ اور ہماری فکر کے حساب سے اس کی حساب سے بات کریں اور اس میں اگر کمی بیشی رہتی ہے تو آپ بھی پروگرام کا احساب بن کر اسے دور کیجئے گا اور ہمیشہ کی طرح ایک موضوع گفتگو بنا کر ہم دے کر آئے ہیں اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ صبر پر بات کریں گے کہ صبر کیا ہے جس کو انگریزی میں پیشنز کہا جاتا ہے اور اردو میں اگر ہم کہے تو صبر کیا چیز ہے جس پر ہم بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کچھ تاریخی اہمیت اور تاریخی واقعات اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ انسانی تذریعات اور تجربات سے بھی رہنمائی حاصل کرسکے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بھی مفیدارہ اور مشوروں سے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے پروگرام کا آج موضوع گفتگو ہوگا صبر اور آپ سے لے کہ ٹھیک چھ بجے تک ہم مختلف حوالوں سے اس پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں حمدیہ اور ناتیہ کلام بھی پیش کریں گے فی الحال ایک کلام کی جانب ہم بڑھیں گے اور کلام سے لوڑ کر آ کر ہم بات کریں گے صبر کے حوالے سے کس صبر کیا ہے اور صبر کا انسانی زندگی پر کتنا گہرہ اثر ہے اور اس کا کتنا تعلق ہے اس حوال سے بات کریں گے آئیے چلتے ہیں ایک حمدیہ کلام کی جانب اور لوڑ کر آ کر مزید بات کریں گے صبر آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان سکردو ایف ایف نائنٹی تری میڈیو پندرس ستاون کلو ہارٹس پر پروگرام جوان رنگ اور میں ہوا آپ کا محضبان منظور امین موسیقی 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 مغنی کونیز ورائع سی لا إلاء ایلا اللہ محمد رسول اللہ لا إلاء ایلا اللہ محمد رسول اللہ فاغمانی آگیب سامتو دوزیلی نید بیگرد فالتو اللہ فاغمانی آگیب سامتو ایلا اللہ محمد رسول اللہ لا إلاء ایلا اللہ لا إلاء ایلا اللہ محمد رسول اللہ لا إلاء ایلا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا إلاء ایلا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا إلاء ایلا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا إلاء ایلا اللہ لا إلاء ایلا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا إلاء ایلا اللہ لا إلاء ایلا اللہ محمد رسول 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 اللہ ہے کہ صبر کا فل میٹھا ہوتا ہے لیکن یہ صبر ہے کیا چیز یہ اور یہ کن موقعوں پر صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور صبر کا اگر عام طور پر دیکھا جائے تو صبر کا مطلب برداشت کرنا ہے اور صبر کا مطلب اپنے جذبات کو اپنے خوابوں میں رکھنا ہے لیکن اگر شعرہ کے حساب سے اگر دین مقدس اسلام کی جائے حساب سے دیکھے جائے یہ بات تو یہ اپنی زبان سے یا پھر اپنے جو آزہ ہیں ان کو مختلف قسم کے شکوہ شکایات سے دور رکھنا اور ایسے معاملات سے خود کو دور رکھنا کہ جس سے انسانی ہوش اور حواس کھو بیٹھے انسان اس طرح کی چیزوں سے انسان خود کو دور رکھے ایسے معاملات کو صبر اور صبر کہا جائے گا جبکہ آپ کی اختیار میں ہے کہ اس کے خلاف آپ کوئی ردعمل دے سکتے ہیں کوئی رییکشن دے سکتے ہیں اس کے باوجود اگر اس چیز کا آپ ضبط کا مظاہرہ کریں اس چیز پر آپ اپنے آپ پر قابو پانے اور اس کے اس چیز پر قدرت رکھتے ہوئے کہ آپ اس کے خلاف یا اس کے ردعمل میں کوئی بھی جوابی عمل دورا سکتے ہیں اس کے باوجود آپ نہیں دورا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ صابر ہیں اور آپ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں شرک میں ہے تو پھسا ہوا کیوں نور سے تو دور ہے اللہ کیوں شرک میں ہے تو پھسا ہوا کیوں نور سے تو دور ہے کیوں گھوبتا ہے یہاں وہاں نہیں الہ کوئی اور ہے نہ تیرا خدا سامنے کرام یقیناً صبر انتہائی ضروری چیز ہے کہ جہاں پر آپ اپنے خوش و حواس کھو بیٹھنے کا مرحلہ ہو وہاں پر آپ برداشت کا مظاہرہ کریں آپ تحمل کا مظاہرہ کریں اور سب سے بڑھ کر اگین وہی چیز کی آپ اس چیز پر قدرت رکھتے ہوئے اس چیز پر اتھارٹی رکھتے ہوئے اس چیز پر پاور رکھتے ہوئے کہ آپ اس کا ردعمل دے سکتے تھے اس کے باوجود آپ اس چیز کو اگنور کریں اور اس کو مظاہرہ برداشت سے کریں تو یقین ہے یہ صبر ہے صبر سے کیا جو فوائد مل سکتا ہے یا انسان کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کے حوالے سے بات کرنا ناغذیر ہے کہ انسان کی جو برداشت ہے یا پھر صبر ہے وہ ایک ناقابل فراموش عمل ہے اور یقین جب انسان کے اوپر کچھ ایسے مشکل حالات یا پھر کٹھن حالات یا پھر دشواریاں جب انسان کے اوپر سے گزرتی ہیں یا انسان کے اوپر بیٹتی ہیں تو وہاں پر انسانی نفسیات کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اپنے حواس اور اپنے خوش کو کھو بیٹھتا ہے اور اس سے ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جو کچھ دیر کی خاموشی کی بجائے وہ پوری زندگی کے لئے پشتابے کا سبب بنتی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ برداش یعنی اپنے صبر کا اور اس طاقت کو اس لمحے کو اپنے آپ کو ان لمحوں کے حوالے کر دیتا ہے بنیزبت بجائے اس کے کہ وہ ان لمحوں کو اپنے گرفت میں اپنی گرفت میں رکھے اپنے کنٹرول میں رکھے اور ان حالات کو اپنے مزاج کے ساتھ سے چلائے اس کی بجائے اگر وہ جب حالات کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے تب وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے یا پھر صبر کا دامن چوٹ جاتا ہے یا پھر ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس کے صبر کا پیمانہ چھلک جاتا ہے جس کے بعد اس کو کن مشکلات سے دو چار ہونا پڑتا ہے وہ بہت ساری مشکلات اس میں سے سب سے بڑی جو چیز مشکل پیش آتی ہے وہ انسان کو پشتاوے کا وہ سامب اس کو ڈستا رہتا ہے کہ جس سے اس کی زندگی بھر کی سکون زندگی بھر کا سکون اور زندگی بھر کی کی ہوئی اس تک و دو جو ایک مقام حاصل کرنے کے لئے وہ کرتا ہے وہ کھو بیٹھتا ہے ہے جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے پھر عبادتوں کے ہیں سلسلے پھر قربتوں کے وہ دور ہیں پھر عبادتوں کے ہیں سلسلے پھر قربتوں کے وہ دور ہیں جو نہ جھک سکا وہ نہ پاسکا کا یہی سلسلہ ہر دور ہے نہ تیرا خدا کوئی آر ہے نہ میرا خدا کوئی آر ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی آر ہے جی تو سامنے کرام فیلحال آپ کو کردو اسٹوڈیو سے لے کر چلیں گے قومی نشریاتی رابطے پر جہاں پر آپ بلتے خبرنامہ سنیں گے اور اس کے بعد لوٹ کر آ کر بات کریں گے مزید پروگرام آپ سن رہے ہیں جوان درنگ اور میں ہو اکم ازوان منظور امین تو کیوں پوچھتا ہے انسان کو مزید پروگرام آپ پاکستانی کانا محمد حسین نشیتنا خبر کنلا سن آگیس قوم پا سی درنگ یوم پاکستان دفاعی جاک پو دشمنی منپاک سامنون کاربول لالزوگ پی چھت پنازم سے بینیت پین نگرام ناظر اعظام سے یولی اطلاعاتی تکنالوجی برامادات کنو مزید پروگرام آپ پاکستانی کانا محمد حسین نشیتنا خبر کنلا تفصیلی کس ناویس یولپ گانگین درنگ دفاعی جاک پو کومی اور زین کا دبنا آتی یولی سترونلوک سے فری شربا گانگ ما پاک فوجنا یوم بو ید زرے چھت پنازم سے بینیت پین انیس سو پین ستنگ ستمبر تکلا ریاقفی جاک ما چوبدونی پاک بھارات تھانگن موسالا فوجی سی شربی اوکسی کا هنبان بولکتن پین پا دشمن سنگیگن یا جکمون دخصان ساید پین ستمبر تھانگن پاکستان شربا سی یولی سترونلوک بے چھت پونگون چوبین انیس سو پین ستنگ بھارات رولونا ریاقفی تھانگن موسالا فوجی ہنبان بولکتن ناکام بے سپین دفاعی جاک پو نظام سے قومی یادگار شکر پڑیاں تقریب چکسون سید نگرام وزیر آزم انوار حلق کاکاری سی قومی یادگاری کا مندو غربان یاک سید دبنا فاتحہ بے سپین یا وقلہ وزیر آزم جسد نیا آتی یولی سترونلوک سی فاری سترونلوک سکو کن شودا کن همبان بولکتن کن غازیونا شیستلوک سی باتران فوت چک پین پاکستان شربا سی ستمبری تھوین کچک لاخچک بے سی دشمن بریت پا بے سی چون تون چک پین نگرام وزیر آزم انوار حلق کاکاری سی معاشیت پا کھاکار بے دے بنا لازکھا پھون مونا زر مبادل زخائر کن سکت چک پا فری لفظوں اشیب ہیں زر چھلک کو چک سید اطلاعاتی ٹکنالوجی نا ٹیلے کام شوبنگ کھوٹھاں چی گووین کفیق پسی اطلاعاتی ٹکنالوجی برامادات کن اول زک پا فری جانے حتمت امالی فشور زرس کل سید کفیق پسی اطلاعاتی ٹکنالوجی شوبنگ تسلک سفری سہولات چکتو منمین دبن سنناکاری فیسپا سہولات کن سولی گرالی کا یا شوبنگ اہداف کن سکامین وزیر آزم زرسد حکوماتی خدماتی شوبنگ دی جریجنالائز بین دبنہ فری لانسر کن لا یو پی ہرکافلات کن فرگو چک پین یونسٹری رنگ اطلاعاتی ٹکنالوجی تعلیم پل اول زک پین کھرد کھورتھان پین ہائی سپیٹ انٹرنیٹ نا فائی جی سبریس کننا ٹیلی کامی شوبنگ اصلاحات اہمان کنے کا تنفل رخم بسید قومی اسمبلی سپیکر راجہ پروز اشرف اسی یوریس ترون لکھ سے فری قربانی من پی دبنہ دشمنی نانپاق سمزن کھرگو روالزوک پی کا مسلح افواج شہدہ کن آغازیوں نا چھے لکھ سے باٹن پھر چک سید قیفیقو سی یاک سمزن گزرخانی کیپٹن محمد سرواز شہد نشانی حدری مزاری کا حاضری تانفیو اخوات زرپین قیفیقو سید کیپٹن محمد سرواز شہدی سی بولوک ستنین یوریس ترون لکھ بیس پین قوم پو گاما پاک فوج نویم بود پین دبنہ قوم پو لاموسلح افواجی گنگارید پین قیفیقو سید نایا پر امن قومین دبنہ یوریس دبرگی ستید کنن دس امن لکھ بنا تھت پین مذہبیر مانکونی لکھ سنگ نگران وزیر انیت احمد سید ست اقلیت کن دس احولات کن تھوپ چپو گاتی مذہبیینا کومی کھاکین دینی لاہورین اوقاف ٹریسٹ پراپٹی بوری کھارتان چکنک سمزن گن چوگن قیفیقو سی قبضہ مافیائینا اوقافی سکھت کن کخصے کھون مو تارشات بزیل چپ سید قیفیقو سی پاکستانی نوروخ سمجوک پو اول جو پو پھری مذہبی سی حالا اول جو پو گست پیل جتا سید قیفیقو سی سکھنا ہندوی آتریوںی سچیس پو سکت چک پو پھری فلوک بیوزر سنس کل سید دبن کھونگو فلاخو بحبودی فری ہولاندو سلس بیوزر احداد بسید دی خبر کنی تنگ سیر اڑیو پاکستانی کن اسنابی نیت پین باہراتی غیر کامیونی وزر کا کخصے خرید پین مانگوز جمعو کشمین کشمیری شربا سی انیس سو پین ساتھ اتھانویں سترخ سکوڑ فی پاکستان شہدہ کناغازیوں نیچے لکھ سے بلٹن شد چک سید رگستیتی اے سنت سخ گل کے بلٹسانی سنگیومی دفاع پاکستان ارزینکا بینید پین یالوک سنف حسبہ تقریب چک ہنڈر یاسینینگ حوالدار لالک جان شہید نشانی حداری مزاری کسوں پین سنٹر فوس کمنڈر برگیڈر خورم جہانزی بسی شہید مزاری کا فاتحہ بسی میں دو غربن یقفین پاک فوجی چتک دستے چک سی سالانی من پین گورنر کے لگے پتستان سعید محاجی شاہ سی زیست دیرنگی یومی دفاعی شیطنہ ندانلہ انیس سو پینٹسٹی تھنگن یوری سترونلوک بین دبانا دشمننگ انپاق سمزون کھلپوگلو زغن سترونلوک بیس پی شودا کننا غازیوں قربانیوں ایتو فیومین یومی دفاع نظام سے فرین چگن کورنر زیست مصلافواجی ہمبچن جوان کنی سی سو سیلی سترونلوک بی کھوٹنگ گان سید پی من چک فین وزیراللہ حجی گلبر خانی سان یومی دفاع نظام سے فرین چگن کھوپاق وزیست ستمبری ترو بیشیتنہ نتی ہمبچن فوجی جوان کنی سی دشمن کنی حملو بلکتنے ناکام بیس پو سنگلنگو زنسون فین گل کے بلدستانی اطلاعاتی فری وزیرالی فیس پا رخص پا ایمان شاہ سے زیست گل کے بلدستانی پرین الیکٹرونک نا دیجیٹل میڈیا نا تھو تیئت پی صحافیوں سی کھاک کن لیکسی نا لہمو بزکا ملین تھون چکنیت پین محکم اطلاعات گل کے تین سو فی تغریب چگن سو سخ سمزن من چکن ایمان شاہ سے زیست می گاہمالا کھاک کن ملین تھون چک پی وخلا یل پنا علاقی فانکیو دوم یکبر گو سپین گل کے بلدستانی اطلاعات زمیر عباسی یا وخلا سمزن من چکن گل کے بلدستانی الاس بینیت پی صحافیوں ستوت خوابی سید خبر کن چمس سامین اکرام آپ قومی نشتیاتی رابطے پر بلدی خبرنامہ سن رہے تھے ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے سکردو سٹوڈیو میں FM 93 اور ریڈیو پاکستان سکردو میڈیو ویس 1557 کلو ہارٹس پروگرام آپ سن رہے ہیں جوان رنگ اور میں ہوں آپ کا مذبان منظور امین سامین اکرام اسی دوران ڈیوٹی آفیسر یوسف علی جوزف تک اپنا پیغام پنچایا اور پروگرام میں شامل ہوئے اور سن رہے ہیں جناب غلام مہدی شاہد صاحب اور اگر میں غلط نہ ہوں تو ہمارے نامور شاعر اور عدیب جناب غلام مہدی شاہد صاحب ہمیں سن رہے ہیں ہمارے خوش خسمتی ہے اور شکریہ آدھا کریں گے سر کہ آپ سن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا پیغام آج کے دن کی مناسبت سے ہے جو کہ یومی دفاع پاکستان چھ سپتمبر کے حوالے سے اور ان کا کہنا ہے کہ نوجوانوں میں تنظیم اور صبر و تحامل اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی تعمیر و ترقی میں برداشت کے ساتھ اپنے مضبط کردار کا جو مضبط کردار کے جو ادائیگی ہے وہ اس ملک اور قوم کی خوشاری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے غلام مہدی شاہد صاحب آپ کا شکریہ آپ پروگرام کا حصہ بنے اور اپنا پیغام ہم تک پہنچایا سامن اکرام پروگرام میں ایک اور اکلام کی جانب ہم بڑھیں گے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھیں گے اور اس کے بعد لوڑکرا کر مزید کچھ دیر گفتگو کریں گے آئیے چلتے ہیں ناعت رسول مقبول کی جانب ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبح سیدہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار سب سے باہو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے تجلیاں اٹھ سے پھر لوں میں اپنا کا سی جاؤ تجلیاں اٹھ سے پھر لوں میں اپنا کا سی جاؤ کبھی جو ہم کی گلی میں قیام ہو جائے کبھی جو ہم کی گلی میں قیام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو پات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو پات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے ملے مجھے بھی زبانے ملے مجھے بھی زبانے اسی لیوں جائے ملے مجھے بھی مکبول عام ہو جائے ملے مجھے بھی ممکبول عام ہو جائے مزا تو جبی ہے پریشتے یہ قبر میں کہہ دے مزا تو جبی مزا تو جبی ہے پریشتے یہ قبر میں کہہ دے سبی ہی مدہت خیر الانام وہ جائے سبی ہی مدہت خیر الانام ہو جائے حضور ایسا کوئی التزام ہو جائے سلام کے لئے حضور ایسا ہو جائے سلام کے لئے حضور ایسا ہو جائے سلام کے لئے حضور ایسا خدا کوئی آر ہے نہ میرا خدا کوئی آر ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی آر ہے سامین اکرام آپ سندھے رہے ریڈے پاکستان سکردو اور ایف ایم نائنٹی تیری پروگرام جوان رنگ سامین اکرام باد ہو رہی تھی صبر کے حوالے سے اور یقیناً صبر کا ہی اثر ہوتا ہے کہ انسانی زندگی ایک بہتر انداز میں گزرتی ہے اور زندگی پشتاووں سے بچ جاتی ہے جبکہ اس کے برعکس اگر صبر کی بجائے بے صبری کا مظاہرہ کیا جائے تو پھر ہمیشہ کام اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں جاتا ہے کہ بے صبری میں جو بھی کام ہوتا ہے اس کے خراب ہونے کے زیادہ تر امکانات ہوتے ہیں جبکہ صبر اور تحامل کے ساتھ صبر اور تحامل سے مراد صرف برداشت نہیں ہے بلکہ کچھ معاملات میں ٹھہراؤ اور آمن پسندی کے ساتھ یعنی رواداری کے ساتھ اور سب سے بڑھ کری ہے کہ ایک ٹھہراؤ کے ساتھ اگر کوئی معاملہ آپ لے کر بڑھتے ہیں وہ بھی صبر کے زمرے میں آتا ہے سوامین کرام پروگرام جوان رنگ کا وقت اپنی اختدام کو پہنچائی یقیناً اس مختصر سے گفتگو میں اور اس مختصر سے وقت میں شاید ان تمام باتوں کا حطہ کرنا مشکل یا پھر ممکن نہ ہو مگر صبر کا اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا مظاہرہ وہاں پر کیا جاتا ہے جہاں پر انسان اپنی زندگی کے تمام اسائشیں تمام تر لوازمات اور تمام تر ضروریات اور بالخصوص اپنے تمام تر رشتوں کو کھو بیٹھتا ہے وہاں پر شکر خداوندی ادا کیا جاتا کہ خدا تیری رضا میں ہم راضی ہیں تب وہاں صبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور یقیناً یہ ایک نمون عمل بن جاتا ہے اور یہ صبر کا جو پیغام ملتا ہے وہ ہمیں کربلا کے ان تعظیم ہستیوں سے ملتا ہے جنہوں نے اپنے زندگیاں اپنے پیاروں کی زندگیاں دین اسلام کے سربلندی کے لئے نشاور کی اور وہاں پر شکر ادا کیا جہاں پر صبر کرنا انسان کے بس کی بات نہ ہو انہی الفاظ کے ساتھ اپنا اور اپنوں سے جڑے لوگوں کا رکھیے بھرپور خیال اگلے پروگرام تاکہ اپنے محضبان کو دیجئے اجازت اللہ نگہبان سبیتھ بایسئی سبیتھ بایسئی سبیتھ بایسئی سبیتھ بایسئی سبیتھ 6 p.m. Pakistan Standard Time السلام علیکم This is Radio Pakistan News read by Aisha Nayab First the Headlines Foundation observes defense and martyrs day to day with a renewed pledge to defend the motherland against all threats Floral weeds laying ceremonies were held at the memorials of martyrs at GHQ and army formations across the country today In Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, people have expressed complete solidarity with Pakistan to pay homage to martyrs and ghazis of 1965 war Prime Minister has sought a comprehensive strategy to promote IT sector in the country and to boost its exports The 78th session of the UN General Assembly has begun in New York In the 7th match of Asia Cup at Lahore, Bangladesh have set a victory target of 194 runs for Pakistan And now the news in detail Defense and martyrs day is being observed today to pay tribute to the martyrs and ghazis of 1965 war with a renewed commitment to defend the motherland against all threats It was on this day in 1965 that the Indian forces crossed international border to attack Pakistan But our valiant armed forces backed by entire nation foiled in the furious designs of the enemy The day dawned with 31 gun salute at the federal capital and 21 gun salute at provincial capitals Special prayers were offered after Fajr prayer in mosque for the progress and prosperity of the country and independence of Indian illegally occupied Jango and Kashmir Fatih Hwani and Kuran Hwani were also held for the martyrs Radio Pakistan is broadcasting special programs in connection with the day Caretaker Minister Anwar al-Hulkakar laid floral wreath at Yadgar-e-Shahudan Slambar today to pay tribute to the valiant soldiers of the armed forces Speaking at a ceremony at Pakistan Monument, the Prime Minister said He said martyrs who embraced martyrdom for the sake of their people and the country can never be forgotten and will always remain in our hearts He said Al-Quran has also specifically mentioned martyrs with great reverence The Prime Minister said the people who sacrificed their lives to safeguard their nation in fact offered their lives in the way of Allah Almighty Referring to the moments of martyrdom of the valiant soldiers The Prime Minister said this is the moment that appears to be death but actually it is the moment of meeting with the immortal Speaker National Assembly Raja Parvez Ashraf has paid tribute to valiant armed forces of the country for their sacrifices rendered in the face of any eventuality by the enemy He expressed these views during a visit to the mausoleum of Captain Mohamed Salva Shaheed Dishan Haider in Gujar Khan today The Speaker said Captain Mohamed Salva Shaheed defended the country gallantly He said entire nation stands with Pakistan Army and we have proud of our forces Raja Parvez Ashraf further said there is an unbreakable bond between people and Pakistan Army He said we are a peaceful nation and want to remain peaceful with our neighbours In connection with the Defence and Martyrs Day today Floral wreaths laying ceremonies were held at the memorials of martyrs at general headquarters and army formations across the country A large number of people from all walks of life participated in these ceremonies The Central Ceremony was held at the GHQ Rawalpindi where Inspector General training and evaluation offered Fatihah and laid through the wreath Similarly, the Defence and Martyrs Day was observed in dual evaluation at all the formations of Pakistan Army in Karachi, Lahore, Peshaw and Kuwaita, Gujarawala, Multan, Pannu Akil, Wana and Galgit, Baltistan In Indian illegally occupied Jango and Kashmir, Kashmiri people have paid rich tributes to the Pakistani mortars and ghazis of 1965 war on Defence Day observed today According to Kashmir Media Service, the people of Held Territory expressed their solidarity with Pakistan to own the sacrifices rendered by Pakistani soldiers and citizens in the 1965 war against India This is Radio Pakistan Caretaker Prime Minister Anwarulha Kakar has expressed a government's resolve to implement measures to strengthen the economy and to increase foreign exchange reserves of the country Chairing a meeting on information technology and telecom sectors in Slambar today, he directed to present a comprehensive strategy to boost IT exports He said every possible facility will be provided for the promotion of the IT sector and all targets for the promotion of investment in this field will be achieved from the platform of Special Investment Facilitation Council The Prime Minister further said all government services will be digitalised and a durable solution will be presented to the problems being faced by freelancers He said provision of world-class education and skills regarding the information technology in countries' universities will be ensured He said the government will take steps on a priority basis to promote local produced high-tech goods, especially smartphones The meeting was apprised that digitalisation of all government services will help improve revenue collection, curb tax evasion and achieve the goal of complete documentation of Pakistan's economy It was told that the government is taking steps to ensure access to soft loans and investments for start-ups which is likely to generate foreign direct investment to the tune of $1 billion in next six months During the meeting, a strategy regarding provision of high-speed internet, 5G services and reforms in the telecom sector was also presented The federal government under the directive of Prime Minister Anwarul Hakkaker has decided to launch crackdown across the country to control power theft Addressing a news conference in Slambar today, Minister for Energy Mohamed Ali said there are 10 distribution companies in Pakistan which are grappling with a total loss of 589 billion rupees The minister said the government has planned a comprehensive three-pronged strategy to deal with the issue of power theft He said under the strategy, technology interventions will be made in the areas where electricity theft is 15 to 30 percent Speaking on this occasion, Minister for Information and Broadcasting, Murthida Salangi said not a single minister in the interim set-up is using electricity free of cost He said the interim set-up will not take any extra constitutional steps Caretaker Interior Minister Sir Faraz Ahmed Bukhti has said that upon the instructions of Prime Minister Anwarul Hakkaker, a crackdown on smuggling has been launched across the country In his tweet, the caretaker minister said that FC Belichistan North foiled an attempt to smuggle Shubha to Afghanistan in a successful operation Commander Turkish naval forces, Admiral Ekirinen Tagilo called on Chief of the Naval Staff Admiral Mohamed Anjad Khan Niyazi in Slambar today During the meeting, matters related to regional maritime security environment and bilateral naval collaboration came under discussion The 78th session of the UN General Assembly has officially begun at UN Headquarters in New York President of the UN General Assembly, Dennis Francis, formally opened the session with his inaugural address, urging Member States to push for peace by empowering those most vulnerable On the occasion, UN Deputy Secretary-General Aminam Mohamed, speaking on behalf of UN Secretary-General Antonio Gautres, emphasized on action to achieve common goals and reviled commitment to peace, sustainable development and human rights Rejel, a black sea grain says it will consider Russia says it will run the world At his regular news briefing in Washington, Deputy Spokesman Vendit Patel said the United States is continuing to run the world